بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہدو انہا محمدن عبدہ و رسولہ اما بعد آج کی ہماری ایک کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے دور قرآن یا اس شور تفسیر میں اس میں ہماری یہ کلاس جو ہے فیفٹین نمبر کلاس ہے فیفٹین نمبر پندرہ نمبر کلاس ہے اور آج انشاءاللہ ہم اپنی اس کلاس میں سورة النساء کی آیت نمبر ایٹی ایٹ سے جو ہے وہ شروع کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورة النساء کی آیت نمبر ایٹی ایٹ اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے فرمایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ جو لوگ ان چیزوں کا سوال کرنا چاہتے ہیں کہ میں کس مسلک سے ہوں میں کس فرقے سے ہوں مجھے کس کو فالو کرنا ہے کس کو نہیں فالو کرنا تو اسے چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ کل کی کلاس فورٹین نمبر دور قرآن کی اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سنیں اور اس کو آگے اچھی طرح شیئر کر دے تو انشاءاللہ تعالی بہت سے چیزوں کا فائدہ ہو سکتا ہے اب اللہ تعالی نے آگے بہت سے اتایات دینے کے بعد اس صورت نساء میں ابھی بات چل رہی ہے منافقین پہ کہ جو لوگ اللہ تعالی کی بات کو نہیں مانتے ہیں جس طرح ماننے کا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے ہیں ان کے حالات کیا ہیں ان کا انجام کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا فما لکم فی المنافقین فی اتینی واللہ ارکسہم بیما کسبو فرمایا فما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے منافقوں کے بارے میں تم دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو رہے ہو یعنی مسلمان کچھ لوگ انہیں بھی سمجھتے تھے انہیں بھی سمجھتے تھے کہ یہ لوگ بہت ہی ہی یہ بھی کم اس کا مسلمان ہیں فلا ہیں فلا ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ان کے بارے میں کیوں دو فرقے ہو رہے ہیں واللہ ارکسہم اللہ تعالی نے انہیں اوندہ کر دیا ہے ان کا جو کچھ تھا اس کو الٹ کر دیا ہے بیما کسبو ان کے کرتوتوں اور عامالوں کی وجہ سے واللہ ارکسہم بیما کسبو اتریدون ان تہدو من اضل اللہ جسے اللہ تعالی نے گمراہ کیا ہو کیا تم اس کو جو ہے وہ ہدایت دینا چاہتے ہو جسے اللہ تعالی نے جو ہے وہ زلیل کر دیا جسے اللہ تعالی نے گمراہ کر دیا ہے تم اس کو صحیح راستے پر کیسے سمجھ سکتے ہو اتریدون ان تہدو من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہو سبیلا اور جسے اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے جسے اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے اسے پھر کبھی صحیح راستہ نہیں مل سکتا ہے اللہ تعالی پہلے انسان کو موقع دیتا ہے جب انسان برائی کا راستہ اختیار کر کے برائی کے اندر آگے سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو اور ٹیڑا کر دیتا ہے اللہ نے فرمایا فرمایا وہ چاہتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کافر بن جاؤ وَدُّو لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُو وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کافر بن جاؤ فَتَكُونُونَ سَوَاءً اور تم اپنے اس حالت میں پھر ان کے ساتھ برابر ہو جاؤ گے فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَا فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَا آپ ان منافقوں میں سے کسی کو دوست نہ بنائیں فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَا ان میں سے کسی کو اپنا قریبی دوست نہ بنائیں حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیں اللہ کے راستے میں نکل پڑیں اور اللہ کے راستے میں گناہوں سے دور ہو جائیں ہجرت کا ایک معنی اپنے آپ کو گناہوں سے بھی دور کرنا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے گناہوں سے دور ہو جائیں فَإِنْ تَوَلَّوْ فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَتْتُمُوهُمْ اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو فرمایا فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَتْتُمُوهُمْ تو یہ دوسرے کافروں کی طرح ہیں جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ انہیں تم قتل کرو یہ یہود وغیرہ کہ جو منافقین تھے یہود کی طرف سے ان کے کچھ رویے ایسے تھے کہ مسلمانوں کو اصل میں وہ زلیل کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ برا کرنا چاہتے تھے اللہ نے فرمایا انہیں اپنا قریبی دوست نہ پاؤ وَلَا تَتَّخِذُو مِنْهُمْ اَوْلِيَا اور ان میں سے کسی کو اولیاء اپنا ولی نہ بناو اپنا دوست نہ بناو وَلَا تَتَّخِذُو مِنْهُمْ وَلِيَا وَلَا نَصِیرًا نہ ان میں سے کسی کو دوست بناو نہ ان میں سے کسی کو حامی و ناصر بناو یہ ذمہ رکھ لو کہ انسان کا انسان کا جو دوست ہونا چاہیے انسان کا جو قریب بھی ہونا چاہیے جس کو انسان حمین دوست کچھ ایسے الفاظ میں کہہ سکتا ہے وہ انسان کو کم از کم صحیح عقیدے والا صحیح عمل والا نیک بندہ بنانا چاہیے اپنا دوست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المرء مَع مَنْ اَحَبَّةُ یا دوسرے الفاظ ہیں المرء عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنظُرْ مَنْ يُخَالِدِ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے اسے ذرا سوچ سمجھ کے اپنا دوست بنانا چاہیے کہ کس کو بنا رہا ہے اور یہ حدیث یقینا ہم سب نے سنی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے سمجھایا تھا کہ ایک اچھے اور برے دوست کی کیسی مثال ہوتی ہے ایک عطر اور ایک خوشبو بیچنے والے دکان کی طرح ایک اچھے دوست کی مثال اور ایک بھٹھی چلانے والا یا تندور چلانے والے کی طرح جو ہے وہ ایک برے دوست کی مثال اچھا دوست جو خوشبو والا ہے جو اپنے عطر کی دکان چلاتا ہے آپ کو اس عطر میں سے کچھ نہیں بھی دے گا تو سونگنے کے لیے کم از کم خوشبو آ رہی ہوگی اور برے دوست کی مثال کیا ہے جیسے کوئی بھٹھی چلانے والا ہے جیسے کوئی تندور چلانے والا ہے کہ اگر آپ کو آگ سے نہیں بھی جلائے گا تو تب بھی اس تندور سے اس بھٹھی سے نکلنے والا دھوان جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کو ضرور جو ہے وہ آنکھوں کے اندر ضرور چلا جائے گا گلے کے اندر ضرور چلا جائے گا اس لئے اللہ تعالی نے برے لوگوں سے بار بار دوستی کرنے سے بھی منع فرمائے آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں سے جب قتال کرنا ہے لڑائی کرنی ہے اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقِ اگر یہ لوگ کسی ایسی قوم کے پاس جا کے پناہ لے لیتے ہیں جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ امن موجود ہے تو وہاں قتال نہیں کر سکتے ہو کیونکہ یہ کسی ایسی قوم کے پاس جا کے یعنی بعض دفعہ مسلمانوں کا کسی غیر مسلم کے ساتھ معاہدہ امن ہو سکتا ہے کہ تم ہماری حفاظت کرو گے ہم تمہاری حفاظت کریں گے اگر کسی ایسی قوم کے پاس جا کے یہ پناہ لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ تم انہیں جو ہے وہ پناہ دے دو او جاؤکم حسر صدوروہم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم یا کچھ ایسے لوگ آ جائیں یا کچھ ایسے لوگ جو اس حالت میں آ جائیں کہ وہ جنگ سے تنگ دل ہو چکے ہیں حسر صدوروہم ان کا دل جو ہے وہ تنگ آ چکا ہے اس لڑائی سے تو وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں یقاتلوکم او یقاتلو قومہم نہ وہ تمہارے ساتھ قتال کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم کے ساتھ مل کر جو ہے وہ شامل ہونا چاہتے ہیں قتال میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ اللہ تعالی چاہتا تو ان لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا اور یہ تم سے قتال کرتے جب یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے تو فَإِنْ اِعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا فَإِنْ اِعْتَزَلُوكُمْ اگر یہ الیدگی اختیار کر لیتے ہیں فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اور تم سے قتال نہیں کرتے ہیں وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور تمہاری طرف سولہ کا پیغام دیتے ہیں فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ان سے لڑائی کرنے کی کوئی رہ نہیں دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں جو لوگ تم سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نہیں لڑانا چاہتا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھ لو کہ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ اَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمًا لیکن کچھ ایسے لوگ دوسرے بھی ہوں گے کچھ دوسرے ایسے بھی ہوں گے جو تمہاری طرف سے بھی امن چاہتے ہیں وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم کی طرف سے بھی امن چاہتے ہیں نہ چاہتے ہیں تم انہیں کچھ کہو نہ چاہتے ہیں ان کی قوم والے انہیں کچھ کہیں لیکن قُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوا فِيهَا لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف انہیں لٹایا جاتا ہے فتنہ انگیزی میں انہیں ڈالا جاتا ہے تو وہ سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں اس میں جا کے جو ہے وہ پڑھ جاتے ہیں تمہارے خلاف کوئی سازش کی جائے تمہارے خلاف کوئی اور پلاننگ کی جائے تو اس کے اندر جا کے وہ بقیدہ شامل ہو جاتے ہیں فرمایا فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَا اگر وہ الیدیا اس طرح نہیں ہوتے اور تمہاری طرف سولہ کا اس طرح کا بقیدہ پیغام یعنی پیغام نہیں ڈار رہے ہیں سولہ اس طرح تمہارے ساتھ نہیں کر رہے ہیں وَيَكُفُوا عَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو تم سے وہ باز نہیں رکھ رہے ہیں تو فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ذَقِفْتُمُونَ تو تم انہیں جہاں کریں پاؤ انہیں اسی طرح جو ہے وہ مار سکتے ہو قتال کر سکتے ہو وَأُولَئِكُمْ جَعْلْنَا لَكُمْ عَلَئِهِمْ سُلْطَانَ مُبِينَ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے تمہیں جو ہے وہ غلبہ واضح سلطان یا واضح تمہیں حجت یا واضح تمہیں پاور یا واضح تمہیں جو ہے وہ ہم نے حکم دیا ہوا ہے ایسے لوگوں سے تم جو ہے وہ قتال یا لڑائی کر سکتے ہو یہ اللہ تعالی نے ایک بات یاد رکھ لیجئے مسلمان کو اس چیز کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اسلام واحد ایک ایسا مذہب ہے جو ریلیجن ہے مذہب ہے جس نے دشمن سے لڑائی کے بھی اصول و زوابط دیئے ہیں مذہب کے طور پہ مذہب کے طور پہ کسی اور مذہب میں دشمن کے لڑائی کے دشمن کے لڑائی کے وہ اصول و زوابط وہ نہیں دیئے گئے جو اسلام نے دشمن کے ساتھ لڑائی کرنے کے اور کن طریقوں سے اس سے صلاح کرنی ہے کن طریقوں سے اس سے مقابلہ کرنا ہے کن طریقوں سے اس کو موقع دینا ہے کن جنگوں پہ موقع نہیں دینا ہے اور کیا اس سے دوستی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے یہ سب ہدایات اسلام نے دی ہیں اور اسلام نے ایک اصول ہمیں دیا ہے اس بات کو نوٹ کر لیجئے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اللہ کی خاطر ہی محبت ہوتی ہے اور اللہ کی خاطر ہی بغض ہوتا ہے اگر کسی انسان سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر اور اگر کسی انسان سے نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر جب ہم اللہ کی خاطر کو درمیان میں ڈال لیتے ہیں تو پھر محبت ہوگی تو اس میں اللہ کے احکامات دیکھے جائیں گے اگر بوز اور لڑائی ہوگی کسی کی کسے سے تو اس میں بھی احکامات اللہ کے سامنے رکھے جائیں گے اگر کوئی رشتے دار ہے اور وہ ہمیں دنیاوی لحاظ سے ہمیں برا بھلا کہتا ہے ہمارے برے بارے میں بہت برا کچھ کہتا ہے تو ہم اللہ کے لئے اسے معاف کر دیتے ہیں تو اللہ ہمارے درچات بھلند کرتا ہے اگر ہمارا کوئی ایسا دوست رشتے دار ہے جو غلط کاموں میں لگا ہوا ہے اور ہم اس کی برائی سے نفرت کرتے ہوئے اس کے برے والے جو گناہ غلط کر رہا ہے اس سے جو ہے وہ ہم نفرت کرتے ہوئے اس سے بغض کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے جب انسان اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اور اللہ کی خاطر بغض کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَقَدْسِتَكْ مَنَ الْاِیمَانِ اس نے اپنے ایمان کو پورا کر لیا اب آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایمان والے کے مومنوں کے بارے میں کچھ ہمیں احکامات دیئے ہیں اگر کوئی مومن قتل ہو جائے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَعَ پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن سے مسلمان سے دوسرا مسلمان ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے قتل نہیں ہو سکتا وہ اس سے خطا میں اور غلطی میں ہی قتل ہو سکتا ہے کسی مومن سے کوئی دوسرا مومن قتل نہیں ہو سکتا ہے مگر غلطی سے گویا کہ الفاظ کے اندر یہ آرڈر بھی موجود ہے کہ کسی مومن کو قتل کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اور بڑے جو اللہ تعالیٰ نے گناہ دیئے ہیں گناہ بتائے ہیں ان میں ہے قتل النفس ناحق اس کو قتل کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا مگر خطا اور غلطی سے یہاں آپ لوگوں کو ایک بات شاید میں نے شروع میں یا آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ جہاں نیت کی باتیں رہتی ہیں وہاں بتایا ہوا ہے کہ انسان جب کسی کام کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے تو وہ کام پورا نہ بھی ہو سکے وہ پورا کام نہ بھی ہو سکے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام عمال میں اس کام کو پورا ہونے کا سواب یا گناہ لکھ دیتے ہیں میں نے ایک حدیث بار بار بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان دو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تلواریں لے کے ٹکرا دیتے ہیں قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں تو فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں قاتل بھی اور مقتول بھی پوچھا گیا کہ ہاتھ القاتل یہ قاتل تو سمجھاتی ہے جہنم میں جا رہا ہے مقتول وہ تو قتل ہوا ہے وہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے انہو کان حریص علا قتل اخیہی انہو کان حریص علا قتل اخیہی کہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل پہ حریص تھا وہ بھی لالچی تھا پوری کوشش کی کہ اپنے بھائی کو قتل کر دوں یہ الگ بات ہے کہ اس کی تلوار نہیں چلی اور اس کی تلوار چل گئی اب مقتول نے کوشش کی تھی قتل کرنے کی لیکن قتل نہیں کر سکا تو وہ بھی شمار قسمیں ہوا ہے قاتلوں میں وہ بھی شاید ہم نے حدیث سنی ہوگی کہ جس نے 99 قتل کیے اور پھر سو قتل پورے کر کے توبہ کے لیے چل پڑا تھا راستے میں موت آگئی تھی لیکن چونکہ کوشش پوری کر لی تھی اس لئے اس کو بھی نیک لوگوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے تو انسان برائیوں کے پیچھے اگر لگا ہوتا ہے اور بڑی کوشش کر لی لیکن پھر بھی چوری نہ ہو سکی تو یہ مت سمجھیں کہ ہم گناہ سے پاک ہیں جب کوشش کر لی تو اس کوشش کی بنیاد پہ وہ برا عمل بھی انسان کے نام اعمال میں ایڈ ہو جاتا ہے اسی طرح ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کسی کو صحیح راستے پہ لگانا چاہتے ہیں کسی کے لیے ہم جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ راستہ بنانا چاہتے ہیں اگر ہم نے اپنی طرف سے کوشش پوری کر لی اور پھر بھی وہ نہیں ہو سکا ہے پھر بھی وہ نہیں ہو سکا ہے تو ہماری کوشش کی بنیاد پہ ہمیں عجر پورا مل جاتا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بات چل رہی تھی اس میں کہ اللہ نے اب وہاں پہ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے اسلام میں ظاہرے کے مومن سے کوئی مومن قتل ہوئے تو غلطی سے ہوا ہے اللہ نے فرمایا غلطی اور خطا کی بیس پہ ہی قتل ہوتا ہے وَمَنْ قَتْلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِیرُ رَاقَبَةِ مُؤْمِنَةً وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ اب یہاں پہ اگر کسی سے غلطی سے دوسرا مسلمان قتل ہو جائے یہ یاد رکھ لیں کہ جو قتل ہوتا ہے جو قتل ہوتا ہے اس میں ایک ہے قتل خطا جو غلطی سے قتل ہو گیا اور ایک ہے وہ قتل جو انسان جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اسلام کے اندر جو انسان نے غلطی سے قتل کر دیا مثلا وہ جو ہے وہ ہوائی فیرنگ کر رہا تھا یا کسی جانور کو شکار کے لیے کر رہا تھا تو غلطی سے جو ہے وہ فائر جا کے کسی مسلمان کو لگ گیا یا یہ ہے کہ وہ اوپر کھڑا تھا نیچے والی فلور پہ نیچے والی منزل میں کوئی مسلمان غلطی سے کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ سے اوپر سے کسی فلور سے کوئی چیز گر گئی اور نیچے والے کے سر میں لگ گئی اور وہ فوت ہو گیا یا کوئی انسان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی کو ماروں لیکن غلطی سے اس سے گاڑی کے نیچے کوئی آکے مسلمان مر جاتا ہے تو اس صورت میں قتل اس قتل کے بدلے میں قصاص نہیں ہے جو قتل کا بدلہ قتل ہے وہ صرف اور صرف اس قتل میں ہے جو کہ قتل عمد ہوتا ہے یعنی جس میں جان بوجھ کے قتل کیا جاتا ہے سوچ سمجھ کے ایک ایسی چیز سے جس سے انسان کو مارا جاتا ہے بسم اللہ اگر انسان نے اگر انسان نے کسی کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے تو اسلام نے اس کو کفارہ بنایا یعنی اسے یہ کام کرنا پڑے گا پہلا کام فَتَحْرِيْرُ الْعَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ اسے ایک غلام ازاد کرنا ہے وَدِّيَتٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَحْلِهِ اور مقتول کے وارثوں کی طرف جو ہے اسے دیت دینا ہوتی ہے دیت جو ہے اس میں بھی دو قسمیں ہیں اس دیت میں سو اونٹ دینے پڑتے ہیں سو اونٹ دینے پڑتے ہیں اللہ یہ ہے کہ اس دیت میں فرق ہے کہ بعض دفعہ اونٹوں کی قیمت بہت ہائی لگائی جاتی ہے اور کبھی انسان کا قتل خطہ کم ہے تو اس میں دیت جو ہے وہ کم اونٹوں کی قیمت لگا دی جاتی ہے یا پھر یہ ہے کہ جن جو وہ وارث بن رہے ہیں اگر وہ کچھ اس کا معاف کر سکتے ہوں تو اللہ نے فرمایا اللہ این صدقو اللہ یہ ہے کہ جو وارث ہیں مقتول کے وہ کچھ چیز کا وہ کچھ چیز کا جو ہے وہ یعنی معاف کر دیں اپنی طرف سے کہ چلیں ہم دیت کا پوری دیت معاف کرتے ہیں یا اتنا حصہ اس کا چھوڑ دیتے ہیں تو جس نے بھی غلطی سے قتل کر دیا اس کو یہ کرنا لازم ہے ایک ہے غلام ازاد کرنا فتحری رقبت مؤمنہ ایک ودیت مسلمت الہ اہلی اور مقتول کے ورسات تک دیت دینی ہے اللہ ان یا صدقو اللہ یہ ہے کہ وہ معاف کر دیں فَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ اگر وہ مقتول ایک ایسی قوم سے ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اس کے وارث پیچھے سارے کے سارے تمہارے دشمن ہیں لیکن وہ مومن تھا وَهُوَ مُؤْمِنُ وہ مقتول مومن تھا لیکن اس کے وارث سارے کے سارے تمہارے دشمن اور کافر ہیں تو پھر ان کو کیا دیت دینی ہے ایک مسلمان کے دیت ان کافروں کو جا کے دینی ہے نہیں فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِ مُؤْمِنَا اسے پھر صرف ایک غلام ازاد کرنا ہے پھر ان لوگوں کو جا کے دیت نہیں دینی ہے وہ اس کے وارث نہیں بنتے ہیں وہ اس کے دین پہ نہیں ہے لیکن وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ ہاں اگر وہ قوم ایسی ہے ہے تو تمہارے دشمن ہی لیکن تمہارا ان کے ساتھ امن کا معاہدہ ہوا ہوا تھا تمہارا اور ان کے ساتھ امن کا معاہدہ ہے تم ان کی حفاظت کرو گے وہ تمہارے ساتھ حفاظت کریں گے تم ان کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے تو ایسی صورت میں فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَا ایسی صورت میں تمہیں انہیں ایک دیت دینی پڑے گی اور ایک مومن ایک مومن غلام کو ازاد کرنا پڑے گا ایک مومن غلام کو ازاد دینا پڑے گا دونوں کام کرنے پڑے گے دونوں کام اگر کوئی غلطی سے قتل ہو گیا تو دونوں کام کرنے پڑیں گے ایک غلام ازاد کرنا ہے اور ایک جو ہے وہ یعنی سو اونٹ کی قیمت بنتی ہے اب یہ قیمت کتنی ہے ہر دور میں اونٹوں کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے اور اس میں ایک عدالت ایک ایک اسلامی عدالت یا ایک اسلامی پنچہ تیہ کرتی ہے اونٹ کی قیمت کتنی ہونی چاہیے وہ ہوتی ہے اونٹ کی قیمت اس بنیاد پہ کہ قتل میں اس انسان نے کیسے کیا ہے وہ اس کی قیمت کم اور زیادہ لگائی جا سکتی ہے اس کے جرم کے حساب سے پھر اللہ نے فرمایا فَمَلْ لَمْ يَجِدْ جس کے پاس غلام نہیں ہے اب انسان دیت تو دے سکتا ہے لیکن غلام کہاں سے لے کے آئے غلاموں کا تو دور ہی نہیں رہا یا غلام نہیں ہے تو پھر کہاں سے لے کے آئے غلام فرمایا فَاسِيَا مُشَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ تو پھر اسے دو مہینے کے لغتار روزے رکھنے ہوں گے دیت بھی دینی ہے اور دو مہینے کے لغتار روزے بھی رکھنے ہیں دونوں کام ایک ساتھ ساتھ دینے ہیں اگر کسی سے کسی سے غلطی سے بھی کوئی مومن مسلمان قتل ہو گیا یہ اتنی سخت دیت اتنا سخت کفارہ کیوں رکھا گیا ہے تاکہ دوسروں کی جانوں کی حفاظت کی جائے تاکہ کسی بھی انسان کی غلطی سے بھی جان لینے سے پہلے انسان ہزار دفعہ دردتا ہو کوئی بھی ڈرائیونگ کرتا ہوا اور سپیڈ سے سو دفعہ بچے کہ میری وجہ سے کوئی مر نہ چاہے اس لیے یہ ایک کفارہ سخت سے سخت رکھا گیا ہے اللہ نے فرمایا جب اگر یہ کام کر لوگے تو پھر کیا ہوگا توبت من اللہ اگر تم نے دنیا میں یہ کام کر لیا کفارہ پورا کر لیا تو اللہ کی طرف سے تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو گیا ہے تو کفارہ جو ہے غلام ازاد کرنا غلام نہیں مر رہا ہے تو دو مہینے کے لغتار بغیر سٹاپ کی ہوئے بغیر سٹاپ کے دو مہینے کے روزے رکھنا لازم ہے لازم ہے اور ساتھ اس کا جو ہے وہ دیت دینی ہے جو کہ سو اونٹوں کی قیمت ہے اس کے وارثوں کو دینی ہے اور یہ دیت مقتول کی وراست کے طور پہ اس کی جائداد کے طور پہ اس کے وارثوں کے پاس جو ہے ان کی تقسیم ہوتی ہے اور یعنی اس کے وارث جو بنتے ہیں اور یہ دیت قتل خطہ میں اونٹوں کی قیمت ایک عدالت یا ایک کوٹ جو ہے اس کو قتل کی نوعیت کی بیس پہ سخت قیمت یا کم قیمت لگا کے انٹوں کے قیمت تیہ کی جاتی ہے اور اگر غلام نہیں مر رہا ہے تو دو مہینے کے لغتار روزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے تمام چیزوں کی طرح یہاں پر بھی حکم دیتے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیئے ہیں وہ اللہ نے پورے علم سے دیئے ہیں پوری حکمت سے دیئے ہیں پورے کے پورے حکمت اور دانائی سے دیئے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ لازمی جو ہے یعنی اگر انسان لازمی اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پورے علم اور پوری حکمت بھرے ہوئے ہیں اگر کسی انسان کے اس دیئت کو اس کفارے کو پورا کرتے کرتے درمیان میں روزہ چھوٹ گیا تو نئے سیرے سے سٹارٹ کرنا پڑے گا دو مہینے لغتار متتابعین کی شرط موجود ہے بغیر کسی درمیان میں رقاوٹ پہ بیچ میں جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے انسان کو جا کے رکھ لینا چاہیے جنوری اور فروری کے موسم میں جہاں پہ دن بھی چھوٹا ہوگا سردی ہوگی لیکن رکھنے لازم ہے متتابعین جب یہ پورا کرے گا تب جا کے اس کی اللہ کی طرف سے توبہ پوری ہوگی اب آگے فرمایا وَمَن يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اور جس کسی نے مسلمان اور مومن کو مُتَعَمِّدًا جان بوجھ کے قتل کر دیا مُتَعَمِّدًا کا معنی جان بوجھ کے یعنی کسی ایسی چیز سے قتل کیا ہے کسی ایسی چیز سے جس سے انسان قتل ہوتا تلوار کھنجر پسٹل لے کے بقیدہ اسی کی طرف کر کے مارا ہے یہ ہوتا ہے کہ انسان نے مارا تو تلوار یا پسٹل سے ہے لیکن غلطی سے لگ گیا وہ ایک دفعہ کسی شادی میں سنا تھا کہ ایک لوگ جو ہے وہ فائرنگ کر رہے تھے آسمان کی طرف اوپر کر کے جو کہ غلط کام ہے تو نیچے بیٹھ کے وہ پسٹل کو سیدھا کر کے اس کو پیچھے کھینج کی اس میں گولی ڈار رہا تھا کہ اس سے غلطی سے چھوٹ گیا اور سامنے بچے کے سینے پہ جا کے گولی لگی اور وہ بچہ فوت ہو گیا تھا تو مارا تو پسٹل سے ہی لیکن غلطی سے لگ گیا تو متعمدن کا معنی یہ ہے کہ مارنے کا آلہ اور مارنے کا جو چیزیں وہ بھی وہ ہونی چاہیے جو قتل کا جو ہے اس کا ہتھیار وہ بھی بقیدہ جینون ہونا چاہیے اور نیت بھی انسان کی اسی ارادے سے مارنے کے نیت سے تو تب جا کے قتل عمد بنتا ہے اور اسلام میں اس کی سزا کیا ہے قصاص قتل کا بدلہ قتل اللہ یہ ہے کہ وہ رسہ معاف کر دیں قتل کا بدلہ قتل ہے کوئی معاف کر دے اگر ماں اور باپ دونوں موجود ہوں اور باپ معاف کر دے ماں معاف نہ کرے تو اس کی سزا معاف نہیں ہوتی قصاص ماں کا لحاظ رکھا گیا ہے اس لیے کہ ماں کو جو اپنی اولاد کی درد ہوتی ہے شاید باپ کو اتنی درد نہیں ہوتی ہے اس لیے فرمایا وَمَن يَقْتُل مُؤْمِنَ مُتْعَمِدًا اگر کسی انسان نے اگر کسی انسان نے جان بوجھ کے ارادے سے قتل کیا کسی مومن کو تو اس کی دنیا میں تو قصاص ہو نہیں ہے وہ پیچھے آیت گزر چکی ہے یہاں پہ فرمایا آخرت میں کیا ہوگا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم خَالِدًا فِيهَا اس کی سزا آخرت میں کیا ہے جَهَنَّم ہے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ کا غضب ہوگا اس پہ وَلَّعْنَهُ اور اللہ کی لعنت ہوگی اس پہ وَأَعْدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور اللہ نے اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے بہت بڑا عذاب رکھا ہے خَالِدًا فِيهَا دوسرا غضب اللہ علیہ تیسرا لعنہ اللہ چوتھا عذاب وَأَعْدَّلَهُ عَذَابًا عظیمًا پانچوہ عذاب پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بیان کی ہیں پانچ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پانچ طرح سے عذاب دے گا فَجَزَاؤُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللہ علیہ فَنْعَنَهُ وَأَعَدَّلَهُ حَذَابًا عظیمًا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوگا یہ ہے اس انسان کی سزا جو کسی مومن کو جان بوجھ کے جاکتے ہوئے ایک ایسی چیز سے قتل کر رہا ہے جس سے انسانوں کو بقیدہ مارا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے اس لئے اس بہت بڑے گناہ سے بچنا چاہیے کبھی بھی ارادہ یا سوچنا بھی اس میں نہیں چاہیے یہاں پہ ایک اشکال موجود ہے کہ قاتل جو عمداً قتل کر رہا ہے کیا یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جیسے کہ کافر رہتے ہیں یہ قتل کرنے والا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو تب بھی یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خالدن فیہ ہمیشہ رہے گا اس میں تو اس کا ہم کیا کریں گے کہ ہاں ہمیشہ ہی رہے گا جیسے اللہ نے کہا ہے لیکن یاد رکھ لیں کہ کسی بھی مسئلے میں یا کسی بھی عقیدے میں انسان قرآن یا حدیث کو آپس میں متعارض یا ٹکراؤ نہیں پیدا کر سکتا جو قرآن کی وحی ہے یہ بھی اللہ کی وحی ہے اور جو حدیث کی بات ہے وہ بھی اللہ کے نبی کی بات ہوتے ہوئے وہ بھی ایک اللہ کی بات ہی ہے کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمائے ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتے وہ اللہ کی وحی سے بولتے اور حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے وضاحت ہے اس لئے حدیث میں ہمیں یہ ملا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آخر ناخر کسی ایک دن جا کے نکال لے گا تو یہاں خالدن کا پھر اس سیاق میں اس حدیث کو ساندھر رکھتے ہوئے معنی کیا جاتا ہے کہ لمبا قیام ہوگا لمبا اس کی جہنم کی سزا ہوگی خالدن کو مقص طویل یعنی بہت ہی زیادہ اس کو ڈیر جہنم میں رہنا پڑے گا جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے نا اللہ شرق کو نہیں معاف کرے گا قیامت والے دن لیکن اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے جسے چاہے وہ معاف کر سکتا ہے تو وہ جس چاہے اس میں قاتل بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے اس کا معنی یہ کیا جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اس کی جہنم کی ہمیشگی یہ اس کی اصل سزا ہے اگر اس کی جو اصل سزا ہے وہ ہمیشگی ہی ہے لیکن اللہ اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے اور اپنے ایمان کے ضررتی برابر بھی اگر ایمان اس کے اندر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی جا کے اس کو جہنم سے نکال لے گا لیکن اس کے لیے ایمان ہونا شرط ہے لازم ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایواللذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا اے ایمان والو جب کبھی تم اللہ کے راستے میں سفر کر رہے ہو یا جب کبھی تم جب کبھی تم جو ہے یعنی سفر پہ ہو اللہ کے راستے میں جہاد پہ نکلے ہوئے ہو تو فتبینوا ایک اچھی طرح جو ہے واضح کر لیا کرو واضح کر لیا کرو کہ تم کس کو جو ہے یعنی قتل کر رہے ہو ایسا نہ ہو کہ کبھی کبھی تمہارے سے ایسا قتل ہو جائے جو کہ صحیح نہیں اس آیت کے اندر یہ کچھ احادیث میں آتا ہے کہ ایک سفر میں اللہ کے نبی صحابہ نے کسی جہاد کے سفر پہ تھے اور ایک چرواہ نے السلام علیکم بول دا تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے دشمن کی طرف سے آ رہا ہے اور اس نے سلام جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے کیا ہے یہ کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا اور اس کی بکریاں بطور مال غنیمت کے قبضے میں کر لی تو اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں کو بھی ڈانٹا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے شک کی بنیاد پہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے ہو جب اللہ کے راستے میں نکلو تو اچھی طرح تحقیق کر لو اچھی طرح کسی کو قتل کرنے سے پہلے واقعتا یہ مسلمان ہے بھی نہیں ہے اور مت سمجھو کہ جس نے تمہیں سلام کیا ہے وہ مومن نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ جس نے تمہیں سلام کیا ہے وہ لازمی اپنے بچاؤ کے لئے کر رہا ہے ایسا نہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى الْقَىِٰكُمُ السَّلَامَ َلَسْتَ مُومِنَا جس نے سلام کر دیا اسے تمہیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ مومن ہے ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا گیا شاید وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے اس صحابی سے کہا تھا جس نے تلوال مارنے لگا مسلمان اس کافر پیٹ گیا اس کو قتل کرنے لگا تو اس نے اشہد اللہ الہ اللہ پڑھ لیا تھا تو پھر بھی اس کو تلوال مار دی بعد میں نبی صلی اللہ نے پوچھا اس کو کیوں قتل کیا فرمایا کہ اس نے در سے یہ پڑھا تھا کیا تو نہیں اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا ہم ظاہر کے مکلف ہیں کسی کے اندر دل چیر کر دیکھنا یہ اندر سے برا ہے یہ اندر سے بری ہے یہ اوپر اوپر سے نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ اوپر اوپر سے نیک بنے ہیں اندر سے یہ ہیں ہم اندر کے ذمہ دار نہیں ہیں کسی میں ٹھیکے دار اندر کا بنا ہے ہم ظاہر کے مکلف ہوتے ہیں سامنے جو ہو رہا ہے اس پہ ہم نے حکم لگانا ہے اللہ نے فرمایا فَتَبَيَّنُوا اچھی طرح کر کے تحقیق کر لو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَمُمِنَا اور مت کہو کہ جس نے سلام کیا وہ مومن نہیں ہے تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا تم دنیا کے ساتھ و سامان کو تلاش کر رہے تھے دنیا کے ساتھ و سامان چاہتے ہو تَبْتَغُونَ چاہتے ہو فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا اللہ کے پاس تمہارے لئے بہت بڑی غنیمتیں پڑی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لئے بہت سی غنیمتیں ہیں اس لئے اس لئے فرمایا کہ اس طرح صرف مالِ غنیمت کی خاطر کسی کو قتل مت کر دینا قَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ اوہ لوگو اس طرح تم اسلام سے پہلے تھے اس طرح کر کے اسلام سے پہلے تھے کہ تم جو ہے ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر دوسرے کی جا کے گردن اڑا دیتے تھے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تم پہ احسان کیا ہے فَتَبَيَّنُوا اب آرڈر یہ ہے کہ تحقی کر لو تحقی کر لو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو سب پہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی جیس پوشیدہ نہیں ہے وہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ لِلْضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّن وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ وَفَضَّلُ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَجْرًا عَظِيمًا اللہ نے فرمائے اللہ کے راستے میں جو قتال جہاد کرنا ہے یہ بہت بڑا عمل ہے نیکیوں میں پیچھے بیٹھنے والے مومن اور اللہ کے راستے میں جو لوگ اپنے مال سے اور اپنے جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں یہ سب برابر نہیں ہیں ہاں جو عذر والے لوگ ہیں اس کے علاوہ غیر والی ضراری جو عذر والے ہیں اس کے علاوہ سے اس کے علاوہ سے باقی لوگ پیچھے رہنے والے باقی لوگ پیچھے رہنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے یہ سب برابر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے بہت بڑے عجر ہیں ہاں جن کے پاس عذر ہے ان کی ایک الگ بات ہے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی اسلام کے صحابی تھے نبینے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو افسوس میں پڑ گئے کہ اب ہم تو اللہ کے راستے میں قتال کرنی سکتے ہیں نبینہ ہیں تو کیا بنے گا کیا بنے گا تو فرمایا اسی طرح اللہ نے جبریل اسلام کو نازل کر کے اس آیت کے اندر غیر علی الضرر کا اضافہ فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ نے جو عذر والے ہیں ان کے علاوہ سے جو معذور ہیں جو کمزور ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو دیکھ لیتا ہے فرمایا والمجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالیم و انفسیم فضل اللہ المجاہدین بی اموالیم و انفسیم عن قاعدینا درجہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو لوگ جو مجاہد اپنے مال سے اپنی جان سے جہاد کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹھنے والوں پہ درجہ اور مقام دیا ہے فضل اللہ المجاہدین بی اموالیم و انفسیم اچھا یہاں پہ ایک نوٹ کیجئے اللہ نے جہاں پہ بھی اپنے راستے میں جہاد کا لفظ بولائے قتال کا لفظ بولائے اس میں دو چیزیں شامل کی ہیں بی اموالیم و انفسیم اپنے مال اپنی جان اپنے مال اپنی جان اپنا مال اپنی جان اگر اگر یاد رکھیں کہ اس وقت اس دور میں اس موضوع پہ بات کرنا بھی جرم سمجھا جاتا ہے بات کرنا بھی جرم سمجھا جاتا ہے لیکن اسلام کا بطور ایک حکم ہونے کے سمجھنا یا جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں کبھی خیال بھی نہ آیا ہو کبھی دلی طور پہ خیال بھی نہ کیا ہو کہ میں نے اللہ کے راستے میں جہاد یا قتال کرنا ہے تو فرمایا وہ انسان منافقی موت جو ہے مرے گا یا جہاں چاہے جا کے مر چاہے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے انسان کو جو ہے وہ ایک دن کے اندر ان آیات کو پڑھتے ہوئے ایک ایمان ہونا چاہیے وہ ایک الگ بات ہے کہ حالات یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں لیکن اسلام کا ایک حکم ہونے کی بنیاد پہ اور ساتھ اس حکم کی جو دوسری چیز ایڈ ہے جس کی طرف میں واضح اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے دو چیزوں پہ جہاد کا ہے اپنے مال اور اپنی جان بی اموالیہم و انفسیہم کیا انسان اپنے مال سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر سکتا اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں کیا ہے انسان اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اپنے مال کو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں حسد کیا جا سکتا ہے یعنی رشک کیا جا سکتا ہے لا حسد الا فی اثنتین دو لوگ ہیں اس قابل جن کے بارے میں انسان کو رشک کرنا چاہیے کاش کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے ایک وہ آدمی کہ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن مجید دیا ہے اور وہ دن رات اس میں لگا ہوا ہے دن رات اس میں لگا ہوا ہے رات کو بھی دن کو بھی پڑھانے میں یہ انسان قابل رشک ہے دوسرا وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے اور وہ دن رات اس کو خرچ کرنے میں لگا ہوا کہ وہ جو ہے آنا لیلی و آنا انہار دن میں بھی رات میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے یہ انسان بھی قابل رشک ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب مجاہدین کو فضیلت دی ہے تو وہاں پہ بی اموالیم و انفسیم دونوں چیزیں کی ہیں پھر اللہ نے فرمایا وَكُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اللہ اکبر پیچھے رہنے والے اگر نہیں جا سکے ہیں تو وعدہ اللہ کا اچھائی کا دونوں کے ساتھ ہے وَكُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا وعدہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی اس کا وعدہ موجود ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو فضیلت ضرور دی ہے پیچھے رہنے والوں پر وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَجْرًا عَظِيمًا عَجْرًا عَظِيمًا بہت بڑی جو ہے وہ فضیلت دی ہے فرمایا درجات منہ وَمَغْفِرَتَ وَرَحْمَا درجات ہیں اس اللہ کی طرف سے جنت میں بلندیوں کے درجات وَمَغْفِرَتَ وَرَحْمَا اللہ کی طرف سے بوڑے درجات ہیں اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے رحمت کا اعلان ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے یعنی انسان سے کمی کوتائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کرنے والا ہے اب آگے پھر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں پر تفسرہ کرتا ہے اور فرمایا اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ الظَّالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُ فِي مَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَحْفِينَ فِي الْأَرْضِ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی تو اعلان تھا کہ سارے کے سارے لوگ ہجر کر کے مدینہ آ جائیں اس لیے کہ مدینہ ریاست کو تقویت بخشنا تھا مدینہ ریاست کو مسلمانوں کی ایک ریاست بنانا مقصد تھا اسلام کو قوی کرنا مقصد تھا اس لیے آرڈر تھا کہ جو لوگ آ سکتے ہیں یہ مدینہ لازمی آئیں لازمی آئیں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمان تھے مکہ سے باہر رہتے تھے یا کچھ ایسے تھے لیکن وہ ہجرت پہ مدینہ نہیں پہنچے بلکہ اللہ کرنہ بیسی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے چلے گئے تو یہ جو اردگرد کے کچھ ایسے بھی تھے جو اپنے اس اسلام کے بارے میں بھی متزبزب ہو گئے شکوں میں پڑ گئے اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو جب فرشتے ہونے آ کے ان کی جاننے لیں جو اپنے نفسوں پہ ظالم تھے انہیں کہا گیا فیما کنتم او کہا تم پسے ہوئے تھے قالو کنا مستضعفین فی الارض ہم تو زمین پہ کمزور تھے ہم کیا کرتے کیسے جا سکتے تھے ہم تو ہمارے بس میں یعنی ہم تو اپنے علاقے میں کمزور تھے اس لیے جو ہے وہ اعمال نہیں کر سکے کمزور تھے ہم ڈرتے تھے فرمایا قالو کہ اس میں جا کے ہجر کر کے چلے جاؤ کیوں نہیں گئے ہو اس کا مطلب بہانے تھے تو فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوا یہ کچھ وہ لوگ تھے جو جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آگئے تھے اسلام کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اظہار کیا یعنی اسلام کے بارے میں نرم دل تھے لیکن اسلام کے ساتھ ہجر کر کے مدینہ نہیں آئے اور کافروں کے ساتھ لگ کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے جب ان کو فرشتوں نے قبضہ کیا ان کو روکو کہا کہا تھے کہ لیں گے جی ہم تو کمزور تھے فرمایا نہیں نہیں کیوں نہیں ہجر کر کے گئے ہو اب نتیجتاً کیا ہے فَأُولَئِكَ مَأْوَاہُمْ جَهَنَّمْ وَسَعَتْ مَصِیرَةً اور بہت برے جگہ ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ہاں پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے درمیان میں اِلَّا الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوَلْدَانِ لَا يَسَطِعُونَ حِيلَةً ہاں کچھ ایسے مسلمان جو کمزور تھے جن میں اللہ کے نبی اسلام کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے مسلمان تھے لیکن ہجر کر کے مدینہ نہیں جا سکے تھے اِلَّا الْمُسْتَضَعَفِينَ ہاں کچھ ایسے مسلمان جو کمزور واقعتاً کمزور تھے اور مردوں میں سے عورتوں میں سے بچوں میں سے لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً جو کوئی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ ہم کیا کریں جن کے پاس کوئی ہیلا سازی نہیں تھی کوئی ہیلا نہیں تھا یعنی کوئی ایسی اسباب نہیں تھے وَلَا يَحْتَدُونَ سَبِيلَ اور نہ ہی انہیں کوئی راستوں کا اندازہ تھا نہ ہی وہاں پہ کوئی راستے تھے جہاں پہ جو ہے پہن سکتے ہوں اکیلے پہن سکتے ہوں کوئی ایسے اسباب نہیں ہے فَأُولَئِكَ عَسَلَّاهُ أَن يَعْفُوا عَنْهُمْ پس یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالی انہیں معاف کر دے گا یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالی ان سے جو ہے وہ درگزر کرے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمٍ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا اور اللہ تعالی معاف کرنے والا اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے فَرَلَا نَفْرَمَایَا وَمَئِيُّ حَاجَرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلْوَگُو جو اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وہ زمین میں بہت سی ایسی جگہیں خوشادہ جگہیں کھلی جگہ جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ پاتا ہے جو انسان ہجر کر کے مسلمانوں کے علاقے میں چلا جاتا ہے تو اسے بہت سی کھلی جگہیں جہاں بہت سی اسی جو ہے وہ کشادہ جگہ مراغمن کے معنی جگہ کے قیام کے جائے پناہ کے ان تمام معنوں میں آتا ہے کہ اسے جو ہے وہ بہت سی کھلی جگہیں اللہ تعالی دے گا جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایسا علاقہ جس میں انسان فرض پورے نہیں کر سکتا جہاں پہ فرض نماز پڑھنے پہ اسے سزا دی جائے جہاں پہ حرام اسے زبردستی جو ہے وہ کھلایا جائے جہاں پہ وہ اپنے حلال اور حرام پہ نہیں رہ سکتا ہے جبرن جو ہے وہ ان سے گناہ کروایا جاتا ہے ایسی جگہ سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے چھوڑ دو اس علاقے کو جہاں جبرن جو ہے وہ انسان ایک ہے انسان علاقے میں رہتا ہے لیکن وہ انسان کو فرض نماز پڑھنے پہ کوئی پبندی نہیں ہے انسان کو کوئی ایسا جبر نہیں ہے کہ وہ غلط اور حرام کام جا کے کرے وہ جا کے نعوذ باللہ برے کاموں میں حرام میں جا کے پڑھے یہ اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے یہ علاقے مقصود نہیں ہے لیکن جن علاقوں میں انسان کو جبرن زبردستی جو ہے وہ حرام کام میں ڈالا جائے یا انسان اللہ تعالی کے مقرر کردہ فرض کو پورا نہیں کر سکتا ہے تو وہاں پہ چھوڑنا لازم ہے اب اسی پہ ہم قیاس کر سکتے ہیں ایک چیز کو سوچ سکتے ہیں انسان کی ایسی جوب جس جوب میں انسان اللہ کے فرض کو پورا نہیں کر سکتا ہے یا ایسی جوب جہاں پہ انسان کو زبردستی جو ہے وہ غلط کام کرنا پڑتا ہے اس کو اللہ کی خاطر وہ جوب چھوڑ دینی چاہیے جس جوب میں رہتے ہوئے انسان فرض نماز نہیں پڑ سکتا جس جوب پہ رہتے ہوئے انسان حرام سے نہیں بچ سکتا ہے تو فرمائیں اس سے اس سے چھوڑ دیں اللہ تعالی نے تمہارے لئے زمین میں بہت وسیع جگہیں رکھی ہوئی ہیں وقتی طور پہ انسان کو تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی میں کہاں سے کھاؤں گا کہاں سے جو ہے وہ کھاتے پورے کروں گا لیکن یاد رکھ لیں جب اللہ تعالی ایک دروازہ بند کرتا ہے تو سو دروازے کھول دیتا ہے لیکن انسان کو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ازمائش ضرور آتی ہے اور پھر دیکھیں اللہ تعالی کیسے دیتا ہے فرمایا جو انسان گھر سے نکل پڑا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرتے ہوئے ثم یدریکہ الموت اور راستے میں موت آگئی راستے موت آگئی فقد وقع اجرہ علی اللہ اس کا اللہ پہ اجر اس کا ثابت ہو گیا اللہ کے ذمہ اس کا اجر ثابت ہو گیا اللہ تعالی کے ہاں نیک بندہ بن گیا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے انسان جب کسی چیز کو اللہ کے خاطر چھوڑتا ہے کسی گناہ کو تو اللہ تعالی اس کے بدلے اس کو نیکی کی بہت بڑی توفیق دیتا ہے انسان اللہ کے خاطر کسی ایسی جوب کو چھوڑتا ہے جہاں انسان فرض نماز پوری نہیں کر رہا جہاں انسان حرام سے بچ رہا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے بہت بڑے بڑے راستے کھول دیتا ہے اور انسان کوشش میں لگا ہوا ہے نکل پڑتا ہے چھوڑنے کے لئے تو اللہ تعالی نے فرمایا جب نکل پڑے ہیں تو اللہ تعالی راستے میں موت آگئی تو اللہ تعالی کہاں بہت بڑا عجر و مقام مل جائے گا وَقَانَ اللَّهُ غَفُور رَّحِيمًا اور اللہ تعالی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے میرے بھائی اور میری بہن ایک بات کو ذہن میں رکھ لیجئے دو بنیادی اصول زندگی میں بنا لیجئے پہلا زندگی کا اصول دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی جو مرضی جمع کر لیں جتنے اسباب جتنی راحت اور سکون کے گھر جتنی گاڑیاں جو کو جمع کر لیں دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی نمبر ایک نمبر دو میں اور آپ اپنی اولاد کے رازق نہیں رازق اللہ ہے مت سوچیں کہ میں نے جاب چھوڑ دی تو میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا وہ کہاں سے کھائیں گے اور میں تو پھر بھی فٹ پاس پہ سو جاؤں گا وہ کہاں سوئیں گے بیوی بچوں کے خاطر آج جن کی خاطر حلال اور حرام میں فرق نہیں کر رہے کل یہی لوگ آکے گردن پکڑیں گے گریبان پکڑیں گے کہاں کہاں سے حرام کھلایا تھا اور کیا کیا تھا اس لیے مت سوچیں کہ اپنے دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے جا رہے ہیں دوسروں کی خاطر سوچیں آپ رازق نہیں ہیں میں اور آپ رازق نہیں یہ بات ہمیشہ نوٹ کر لیں کہ رازق اللہ ہے نمبر ایک دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی اور دوسرا اصول ذہن میں رکھ لیں کہ رازق اللہ ہے کسی انسان کے بعض دفعہ بہن بھائی کمزور ہوتے ایک چھوٹا سب کو ایک ٹرک سے بتا دیتا ہوں بعض عورتیں بیویاں ہوتی ہیں ان کے اپنے والدین مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ اتنی معاملات میں پریشان ہو جاتی ہیں کہ ان کا کیا بنے گا ان کا کیا بنے گا کیا ہوگا ان کا ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ رازق اللہ ہے میں اور آپ رازق نہیں اسی طرح کبھی کبھی ہم سے مانگنے والے لینے والے آکے اتنے ایک مجبوریاں بنا دیتے ہیں کہ میں اور آپ اتنے ایک اپنی طبیعت خراب کر کے بیڑھ جاتے ہیں یہ بیچاروں کا کیا ہوگا نوٹ کر لیجئے کہ میں اور آپ کسی کے رازق نہیں جتنا کر سکتے اتنا کر دیں باقی اللہ کے سفرد کریں یہ قانون اور ضابطہ اپنی اولاد میں اپنی بیوی میں اپنے بہن بھائیوں میں اپنی اولاد میں سب سے یہی چلائیں کہ میں جو کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں باقی رازق اللہ ہے کسی کا میں رازق نہیں ہوں جب اس بات کو لے کے چلیں گے تو اللہ ہر جگہ پہ صحیح سلامتی دے گا لیکن اب سر پہ سوار کر لیا ہے اپنے ماں باپ کو ہائے ان کا کیا بنے گا میں تو ادھر آ گئی ہوں وہ بچارے پھر ان کے لئے چوری چھپے کر کے کچھ کرنا یا مرد جو ہے وہ چوری چھپے کر کے کر رہا ہے یا یہ کہ اولاد کے لئے اچھا اور برا تمیز کی اچھا جی میں نہیں کروں گا تو میری اولاد مر جائے گی اچھا میں نہیں کروں گا تو وہ تو بیچارے دوب کے مر جائیں گے نہیں آپ رازق نہیں ہیں بچے ان کے بھی پل جاتے ہیں جو فٹ پاس پہ رات کو جا کے سوتے ہیں بچے ان کی بھی پیٹ بھر کے کھا کے سوتے ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا ہے اور جھومپڑی بھی نہیں ہوتی ہے ان کے بھی بچے پیٹ بھا کے کھاتے ہیں اس لیے کبھی مت سوچ یہ کہ دنیا جو ہے یہ میری لئے اور آپ کے جنت بن جائے گی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ اور مسائل پہ بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْسُرُوا مِنَ الصَّلَا اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَاكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُو وَمُبِينَا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اور اجازت دی ہے اور ایک جو ہے بہت بڑا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ یہ ذرب فِي الْأَرْضِ کا معنی ہوتا ہے سفر کرنا جب تم زمین میں کہیں بھی سفر کرو اے مسلمانوں جب زمین میں کہیں بھی سفر کرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْسُرُوا مِنَ الصَّلَا تمہارے پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز کو قصر کر لو تمہارے پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز کو قصر کر لو اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ کَفَرُ شرط یہ کہ تمہیں ڈر نہ ہو کہ کافر کہیں تمہیں کسی ازمائش میں نہ ڈال لیں یعنی کافر کہیں تمہیں ازمائش میں جو ہے وہ نہ ڈال دیں اس لیے جو ہے وہ تم نماز کو قصر کر سکتے ہو اِنَّ الْكَافِرِينَ کَانُوا لَكُمْ عَدُو وَمْ مُبِينَ کافر لوگ تمہارے لئے واضح دشمن ہیں نماز میں دو طرح کی تقصیر کی جا سکتی ہے نماز میں دو طرح کا قصر ہو سکتا ہے ایک نماز کی رکعات میں قصر اور ایک نماز کی کیفیت میں قصر نماز کی رکعات میں قصر یہ ہے کہ آپ چار فرضوں کی بجائے دو فرض پڑھ لیں اور نماز کی اندر کیفیت میں قصر یہ ہے کہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس میں بھی کمی آ جائے تو جب انسان کو دشمن کا ڈر اور خوف ہوتا ہے اور انسان سفر میں ہوتا ہے تو وہاں پہ انسان نماز میں جسے نمازیں خوف کہا جاتا ہے رکعات بھی کم ہوتی ہیں دو رکھتیں پڑھ لی جائیں اور انسان اس کو صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس میں بھی کچھ کمی آ جاتی ہے وہ اگلی آیت میں آ جاتا ہے جسے نمازیں خوف کہا جاتا ہے جب انسان خوف میں نہیں ہے امن میں ہے کوئی ڈر نہیں ہے دشمن کا لیکن سفر میں ہے تو تب اسے نمازیں قصر جو ہے وہ کر سکتا ہے یا کرنا لازم ہے اور اللہ تعالی نے جو اس آیت میں ان خفتم ایفتینکم اللہ دین کفروں کی شرط لگائی ہے اصل میں یہ آیت چونکہ پچھلی اگلی آیت کا مقدمہ ہے اگلی آیت سے پہلے آ رہی ہے اور اگلی آیت میں نمازیں خوف بتانا ہے اس مناسبت سے اس میں ان خفتم ایفتینکم اللہ دین کفروں کہ اگر تمہیں کافروں کا ڈر ہے تب نمازیں قصر کرو تب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ والی جو بات ہے شروع میں آیت ایسے ہی نازل ہوئی لیکن ہر موقع پہ یاد رکھ لیں کہ آیتوں کو پکڑ کے انسان نماز کا طریقہ تو کہیں نہیں نماز کا طریقہ بیان ہوا اللہ ہو کر کہہ کہ دعائی سبتہ پڑھنی ہے سبتہ پڑھنی ہے کوئی صورت کرنی ہے رکوع یہ تو نہیں نہ ہوا ہے حدیث میں بیان ہوا ہے تو حدیث کی بنیاد پہ ان مسائل کی تفصیل جانا چاہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یہاں تو نماز قصر کے لئے اللہ تعالی نے خوف کی جو ہے قید لگائی ہے ان خفت تمہیں یفتنکم اللہ دینکبرو کہ اب نماز خوف تب پڑھ سکتے ہو اگر تمہیں دشمنوں کا خوف موجود ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سفر کی حالت میں اللہ تعالی نے تمہیں یہ تحفہ دیا ہے اللہ تعالی نے تمہیں جو ہے انعام دیا ہے اس کو قبول کر لو یعنی خوف ہو یا نہ ہو سفر کی حالت میں بھی نماز قصر کی جا سکتی ہے دوسری چیز اس آیت میں اللہ نے فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح تمہارے پہ کوئی حرچنی یہ قصر کرو اس کا مطلب اگر کوئی انسان سفر میں پوری نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے نہیں اس میں بھی حدیث نے فکس کر دیا کہ نماز سفر میں قصر ہی کی جائے گی پوری نہیں پڑھ سکتے ہیں پوری نہیں پڑھ سکتے ہیں ایک حدیث پہ اس کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے کچھ لوگ قصر کر رہے تھے کچھ لوگ پوری کر رہے تھے کچھ لوگ روزہ رکھ رہے تھے کچھ لوگ چھوڑ رہے تھے کسی پہ اعتراض نہیں کیا گیا وہ حدیث صحیح نہیں ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ اصل میں نماز فرض ہی قصر ہوئی تھی بعد میں اس کو حضر میں پورا کر دیا گیا یعنی نماز حضر میں جب انسان سفر سفر کے مقابل میں جو دوسرا لفظ ہے جب ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں سفر میں نہیں ہے تو عربی میں اس کے لئے حضر بولا جاتا ہے سفر حضر یعنی جب ہم اپنے ہوم میں گھر میں ہیں اس وقت اپنے ہی علاقے میں تو تب اس کے لئے جو ہے وہ لفظے حضر بولا جاتا ہے کہ حضر اور سفر دونوں میں جو ہے اس کو حضر میں پورا کر دیا گیا قصر ہی فرض ہوئی تھی بعد میں حضر میں اس کو پورا کر دیا گیا جس سے ہمیں اخذیہ ملتا ہے کہ سفر کی حالت میں نماز کا قصر کرنا لازم ہے اور قصر ہوتی ہے چار رکتوں والی نماز چار رکتوں والی نماز زہر کے چار رکھتے ہیں دو پڑھ لیں گے اثر کے چار فرض ہیں دو پڑھ لیں گے اور چونکہ مغرب کے تین ہیں تو یہ حاف نہیں ہو سکتے ہیں یہ تین ہی پڑھے جائیں گے عشاء کے چار فرض ہیں تو دو فرض پڑھ لیں گے اور جو فجر کے فرض دو ہیں تو وہ دو ہی پڑھے جائیں گے ان کو حاف کر کے ایک نہیں پڑھا جائے گا تو یہ ہے نماز قصر یعنی عام انسان کے لیے خوف کے علاوہ سے یہ نماز جو قصر کی جاتی ہے چار رکتوں والی نماز جو ہے اس کو دو رکت میں پڑھا جاتا ہے باقی اس کے علاوہ جو سنتیں اور نفل ہیں نماز کے ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی چھوڑ دیا جائے چھوڑ دیا جائے لیکن اگر کوئی انسان کبھی کبار کبھی کبار سنتیں اور نفل سفر میں پڑھ بھی لیتا ہے تو تب اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے ہاں ہمیشہ ہی سفر میں نفل بھی پڑھنا سنتیں بھی پڑھنا اور ویتر یاد رکھ لیں یہ نفل کی کیٹہ گری میں آتے ہیں یہ فرض یا واجب کی کیٹہ گری جیسے بتائی جاتی ہے ویسا نہیں ہے نفل کی کیٹہ گری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ بھی ویتر پڑھے اس لیے سفر میں پڑھ سکتے ہیں ویتر کو اس سینس میں سفر میں پڑھا گیا ہے نوٹ کریں اس بات کو کہ ویتر رات کی نماز ہے عشاء کی نماز کا وہ حصہ ہی نہیں ہے یہ میں کتنی دعا بتایا لوگوں کو ویتر عشاء کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ویتر اصل میں تحجد کی نماز ہے تو وہ نفل نماز ہے اگر کوئی انسان تحجد سفر میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی ویتر یا تحجد کی نماز پڑھتے رہے ہیں اس طرح فجر کی سنتیں ہیں ان کی تھوڑی سی زیادہ احتمال کیا گیا ہے منصف باقی سنتوں کے تو اگر کوئی فجر کی سنتیں بھی سفر میں پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے لیکن اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے پڑھ لے گا تو عجر و ثواب ہوگا یا نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ قابل مزمت نہیں ہے یاد رکھ لیں جو انسان صرف اور صرف دو فرض فجر کے چار فرض ظہر کے چار فرض اثر کے تین فرض تین فرض مغرب کے اور چار فرض عشاء کے پڑھ لیتا ہے اور دنیا کی اور کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے نہ ویتر نہ کوئی سنتیں نہ فجر کے سنتیں نہ کوئی تحجد نہ کوئی اشراق نہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا تو اللہ کے ہاں وہ گنہگار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گنہگار نہیں ہے یہ سب چیزیں ہمارے ان اعمال کو حسن دیتی ہیں لیکن جس کو نماز نماز کہا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بقیدہ پوچھا اللہ تعالیٰ نمازوں میں کیا فرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی نمازیں بتائیں یہی نمازیں بتائیں فجر اتنی زور اتنی اثر اتنی مغرب اتنی شاہ اتنی اور اس کو روزے بتائے فرض روزے جو ہے وہ رمضان کے ہیں فرض زکاة بتا دی اس نے کہا اللہ کی قسم نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ میں اس سے کم کروں گا زیادہ بھی نہیں کروں گا جب چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی اگر اس بندہ اپنی بات پہ قائم رہا تو اگر کوئی انسان کسی اہل جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لیں اس لیے اصل چیز جو ہے وہ انسان کے فرض ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سنتے ہیں نفرم سب کو چھوڑ دیں نہیں قیامت والے دن جو فرضوں میں کمی ہوگی یہ اللہ تعالی ہماری اسی سنتوں اور نوافل سے پورا کرے گا اور میرے اور آپ میں سے کون بندہ گرنٹی سے سو فیصد کہہ سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے فرض سو فیصد پورے ہیں ہم نے جب سے بالغ ہوئے ہیں کوئی کمی کتائی نہیں کی ہے کوئی انسان دعویٰ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے ہزاروں کمی کتائی ہیں تو نماز کی اس کمی اور کتائی کو ہمارے نفلوں سے اور سنتوں سے پورا کیا جائے گا اور ان کے بقاعدہ فضائل بھی اپنی جگہ میں موجود ہے جس نے ایک دن میں بورا رکھتے ہیں سنتیں پڑھنی اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے محل بنا دے گا جس میں دو سنتیں فجر کی ہیں چار سنتیں زور کے پہلے کی ہیں دو سنتیں زور کے بات کی ہیں دو سنتیں مغرب کے بات کی ہیں دو سنتیں عشاء کے بات کی ہیں تو جس نے یہ پبندی کر لی اللہ تعالی جتنے دن پڑھتا ہے یہ بارہ رکھتے ہیں ایک دن میں اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے روزانہ ایک بنگلہ ایک بنگلور ایک محل ایک تاج محل ایک بہت بڑا قصر بن رہا ہے جنت میں دنیا کے جتنے بڑے آپ محلوں کے نام لے لیں جنت کے کہیں ذرے سے ذرہ کیا کہلیں اس کے بھی مقابل نہیں ہو سکتے لیکن الفاظ تھوڑے سے بڑے ہونا دماغ بڑا ہو جاتا ہے کہ دنیا کا کتنے فائی سٹار اور کس کس سے بھی سیون سٹار اور یہ کچھ بھی اس کے مقابل میں کچھ نہیں ہوں گے جو اللہ تعالی انسان کے لیے جنت میں بنا رہا ہے جو انسان دن میں بارہ رکھتے ہیں یہ سنتے پڑھ لیتا ہے جب ان کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو فرضوں کے کتنی بڑی فضیلت ہوگی برحال بات یہ چل رہی تھی کہ سفر میں یہ لازم نہیں ہے پڑھ لیے جائے تو سواب ہے نہ پڑھیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اس کا چھوڑنا بہتر ہے ایک سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر نے سفر میں نماز پڑھائی اور نماز کے بعد جو ہے وہ دیکھا لوگ کھڑے کوئی سنتے پڑھنا شروع کر دیا فرمایا اگر سفر میں سنتے ہی پڑھنا ہوتی ہیں تو فرضوں کو کیوں نہ پورا کر لیتا فرضوں کو کیوں نہ پورا کر لیتا اس لیے اس کو یعنی چھوڑ دینا بہتر ہے کبھی کبھار پڑھ بھی لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اب یہ جو نماز قصر ہے یہ نماز قصر کب سے کتنے دن کہاں تک کیسے ہوتی ہے اس میں بہت ساری تفاصیل موجود ہیں خلاصہ یہ ہے میں شارٹ کٹ اور ایک راجح بات ایک قول کو بتا دیتا ہوں جس پہ اعتماد کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں صحابی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تین فرسخ یا تین میل سفر کرتے تو قصر نماز پڑھتے احتیاطاً اس چیز کو فرسخ میں سمجھ لیا جاتا ہے اور فرسخ جو ہے وہ ایک تین میل کا ہوتا ہے اور عربی کا جو تین میل ہے وہ سولہ سو میٹر کا ایک میل بنتا ہے ویسے عموماً آج کل ویسے بھی کلومیٹر ہمارا کتنے کا ہے ایک ہزار میٹر کا ایک کلومیٹر ہوتا ہے یہ جو ہمارا کپڑے کا ایک میٹر سا ہوتا ہے اتنا لمبا سا جو میٹر ہوتا ہے ہاتھ سے لے کے یہاں سے یہاں تک کا وہ جو سارا یہ میٹر ہے یہ اگر ہزار میٹر ہو جاتا ہے تو ایک کلومیٹر بنتا ہے اور جو میل ہے وہ سکسٹین میٹر کا ایک میل ہوتا ہے اور جو عربوں کا میل تھا وہ اس سے بھی تھوڑا سا بڑا تھا تو اس لحاظ سے نو میل بنتے ہیں اب نو میل کے اگر کلومیٹر بنائیں تو وہ تقریباً بیس کلومیٹر کے قریب بنتے ہیں اگر کسی انسان نے اپنے گھر سے بیس کلومیٹر دور کہیں جانا ہے تو جب گھر سے نکل چکا ہے جب اپنے شہر سے نکل چکا ہے یاد رکھیں اپنی سیٹی میں اپنے گاؤں میں اپنے ٹاؤن میں انسان جو ہے وہ دو سو کلومیٹر بھی سفر کرتا رہے تو اس کے اوپر قصر نماز نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو احادیث ہیں قصر میں اذا خارج من المدینہ جب مدینہ سے نکلتے تو قصر پڑتے مدینہ کے اندر قصر کی نماز نہیں پڑی ہے جب حج کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ سے نکل کے ذل حلیفہ میں پہنچے اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑی تھی اب کا ارادہ مکہ پہ پہ پہنچنے کا تھا حج کے موقع پہ تو جب اپنے شہر سے نکل پڑیں اس بات کو سمجھیں اپنے سیٹی کے اندر آپ قصر نہیں کر سکتے ہیں مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے بعد میں یہ سارے مسئلے مجھ سے پوچھنے ہیں ابھی نوٹ کرنے ان کو تو اس کی جو لمبائی ہے بعض لوگوں نے اٹھالیس کلومیٹر بعض لوگوں نے ستر کلومیٹر اس طرح کر کے سارے اقوال موجود ہیں لیکن جو قریب سے قریب قول ہے جو قریب سے قریب حدیث کی بات ہے میں اس کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ تین فرسخ تک ہے اور تین میل نو میل بنتے ہیں اور نو میل جو ہیں اس کو جب ہم کلومیٹر میں کنورٹ کریں گے تو یہ عام میل بھی سکسٹین ہنڈرڈ میٹر کا ایک میل بنتا ہے تو عربوں کے ہاں اس سے بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا اس لیے تقریباً ٹونٹی کلومیٹر کے قریب اگر انسان نے اپنے شہر سے باہر اپنی سیٹی سے آؤٹ سیٹی میں سیم سٹیٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سٹیٹ میں بعد دفع کتنی سٹیٹ ہوتی ہیں ایک ہی سٹیٹ میں بہت سارے شہر ہو سکتے ہیں مین اپنا شہر مقصد ہے جب اپنے شہر سے نکل کے اپنی سیٹی سے نکل کے کسی دوسری سیٹے میں جانا ہے اور وہ سیٹی آپ کے اس سیٹی سے بیس کلومیٹر کم از کم اتنا موجود ہے تو جب آپ اپنے سیٹی سے نکل جائیں باہر راستے میں جہاں کئی بھی ہیں تو آپ کو نماز پڑھنا پڑھ جائے تو قصر نماز ہم پڑھ سکتے ہیں اور قصر پڑھنا لازم ہے یہ نہیں ہے کہ چوائس ہے کہ پڑھ لیں تو بہترے نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے قصر ہی پڑھنا پڑھے گی سفر میں روزہ جو ہے اس میں چوائس ہے سفر میں آپ کے مرضی ہے روزہ رکھ لیں آپ کے مرضی چھوڑ دیں اگر رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے چھوڑ دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے بعد میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہجر دے گا ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مجمع کٹھا ہوا دیکھا کہا کیا ہوا کہہ لیں کہ ایک بندہ ہے مسافر اس کو روزہ لگا ہوا ہے لوگ اس پہ پانی پھینک رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بررم سیامو فی السفر یہ کونسی کوئی نیکی ہے انسان سفر میں کر کے روزہ رکھ رہا ہے یعنی انسان تکلح میں اٹھا کے اس طرح کر رہا ہے تو یہ کونسی کو بڑا کام کر رہا ہے یہ مقصد نہیں ہے تو نوٹ کریں اس بات کو کہ روزہ کی اجازت سفر رکھ سکتے ہیں جب انسان کو ایزی ہو اگر نہیں ایزی ہے سفر میں تو بعد میں رمضان کے بعد جا کے رکھ لیں رمضان کے بعد جا کے سردیوں میں رکھ لیں چھوٹا سا روزہ ہو جائے گا جائز ہے لیکن نماز سفر میں قصر پڑھنا لازم ہے یہ لازم ہے تو نماز پڑھنی ہے اور نماز یہ اس کی مسافت ہے یہ اس کی مسافت ہے اپنے شہر سے نکلنا ضروری ہے بیس کلومیٹر جب پہنچ جائیں گے آگے اگلا گھر ہے جب ہم وہاں پہنچ گئے تو اب کتنے دنوں تک قصر کر سکتے ہیں کتنے دن ہم قصر کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث میں اس کو کہیں پر بھی فکس نہیں کیا گیا ہے کہیں پر بھی فکس نہیں کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے انیس دن تک تک ابھی نقل کیا ہے لیکن انیس دن کا سفر آپ کا پورا سفر تھا جو مدینہ سے نکلے تھے مکہ میں حج کرنے کے لیے گئے تھے مکہ سے پھر عرفات گئے پھر منا گئے مزدلفہ گئے پھر طائف کی طرف گئے پھر واپس آئے یہ جو ٹوٹل سفر تھا یا انیس دن تھا اس میں کسی ایک جگہ پہ کسی ایک جگہ پہ انیس دن کا قیام نہیں ہے کسی ایک جگہ پہ انیس دن کا قیام نہیں ہے کسی ایک جگہ پہ قیام ہے تو وہ تین دن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے جب مکہ پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن رہے تھے چوتھے دن منا کی طرف چلے گئے تھے حج کے لیے تو تین دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر ہی کرتے رہے تھے چوتھے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کی طرف نکل گئے تھے تو تین دن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور حادیث ہیں جس سے ہم تھوڑا سا ایک فائدہ لے سکتے ہوتے ہیں جب کسی مسئلے میں انسان کو دینا ہوتا ہے تو وہاں بہت سے دلائل ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہمان کے بارے میں کہا ہے نا مہمان نوازی تین دن تک ہوتی ہے تین دن کے بعد مہمان نوازی ختم پھر جو گھر والے کھا رہے ہیں وہی مہمان کھائے گا تین دن کے لیے مہمان نوازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن بولا ہوا ہے تو اس کا مطلب جو کہ مسافر ہوتا ہے تو وہ تین دن ہوتا ہے تو اب یہاں پہ اس کو تین دن اگر کہیں اور جا کے رہنا ہے تو تین دن وہاں رہتے ہوئے قصر نماز ہی کرتے رہیں گے لیکن اگر وہاں پہ چار دن پانچ دن دس دن ایک ویک پورا رہنا ہے اور آر اڈی پہلے سے ڈیسائیڈ ہے پہلے سے واپسی کا ریٹن ٹکٹ بھی بنا ہوا ہے فکس ہے کہ آج جا رہا ہوں اور دس دن رہا ہوا پس آنا ہے جب یہاں ریٹن ٹکٹ فکس ہے تو اب وہاں پہنچ کے راستے میں تو سفر میں قصر پڑھتے رہیں لیکن وہاں پہنچ کے سٹارٹنگ سے ہی پوری نماز کر دیں کیونکہ وہاں آپ کا قیام تین دن نہیں ہے وہاں آپ کا قیام دس دن ہے اور ایک ہی جہاں پہ رہنا ہے اگر ایک ہی جہاں پہ نہیں رہنا ہے بہت سارے رشدار ہیں دو دن ان کے پاس تین دن ان کے پاس چار دن ان کے پاس کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں تو پھر آپ مسلسل قصر ہی پڑھتے رہیں پھر مسلسل قصر پڑھتے رہیں چاہے چھ مہینے کیوں نہ ہو جائیں چھ مہینے ہی کیوں نہ ہو جائیں پھر قصر ہی پڑھتے رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سے دو سال تک قصر پڑھنا بھی ثابت ہے دو سال تک قصر ہی پڑھتے رہے وہ نکلے ہوئے تھے سفر میں راستے میں رقاوٹ آگئی اب بھی نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں پرسل نکلتے ہیں کچھ دن نہیں آ رہا تو پورے دو سال تک قصر ہی پڑھتے رہے اگر آپ فکس ہیں کہ ہم نے دس دن بار ریٹن جانا ہے اور ایک جگہ پہ رہنا ہے تو پہلے دن سے پوری نماز پڑھنا شروع کر دیں پلیز ان مسئلوں کو نوٹ کر لیجئے بعد میں آپ لوگوں نے پوچھنے ہیں مجھے پتہ ہے بعد میں پوچھے جائیں گے لیکن ابھی سے اس کو نوٹ کر لیں میں دوبارہ ریفر کروں گا کہ آپ لوگ ریکارڈنگ سن لیں اگر آپ جو ہیں وہاں پہ دس دن کا قیام ہے تو پہلے دن سے پوری پڑھنا شروع کر دیں لیکن اگر ڈیفرنٹ جگہوں پہ جانا ہے کہیں پر بھی تین دن کا قیام نہیں ہی ہے تو وہاں پہ آپ قصر ہی پڑھتے رہیں گے لیکن اگر آپ کو واپسی کا پتہ نہیں کب آنا ہے آج جانا ہے کل جانا ہے پرسو جانا ہے پتہ نہیں کب جانا ہے تو پھر آپ قصر ہی پڑھتے رہیں گے بشرط یہ ہے کہ وہ تین دن کے اندر اندر کی بات ہو اگر آپ کو پتا ہے کہ تین دن سے زیادہ ہی رہنا ہے کتنے دن رہنا ہے وہ بھی نہیں پتا تو ایسی صورت میں بھی پورا ہی پڑھتے رہیں گے پہلے دن سے پوری کر دیں گے ہاں اگر آپ کو کن فرم ہے نوٹ کریں صرف ایک صورت میں کن فرم ہے کہ تین دن سے کم میں نے رہنا ہے یا کن فرم ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کب نکلنا ہے نکلنا لازم ہے وہ تین دن کے اندر بھی ہو سکتا ہے تین دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے صرف ان دو صورتوں میں آپ قصر ہی پڑھتے رہیں گے چاہے دو دن گزر جائیں تین دن گزر جائیں چار دن گزر جائیں پانچ دن گزر جائیں چھے دن گزر جائیں کوئی پتہ نہیں ہے ابھی نکل جانا ہے جیسے کوئی لوگ ڈاؤن میں پھنس گیا پتہ نہیں آج مجھے جو ہے وہ ٹکڑ مل جائے گی کل مل جائے گی پرسوں مل جائیں اور وہ بیٹھا ہو انتظار میں کہ رات کو بھی اس کی جو ہے وہ فلائٹ ہو سکتی ہے اور صبح بھی ہو سکتی ہے اب وہ انتظار بھی بیٹھا ہے بیٹھے بیٹھے دو مہینے میں بھی گزر جائیں تو تب بھی اس کی قصر نمازی ہوگی اس کی پوری پڑھنے کی صورت نہیں ہوگی میں یہ مثال دیکھے سمجھا رہا ہوں یہ مسئلہ یہ دنوں کی ہے دنوں کی بات ہے اس کے علاوہ اگر انسان کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے سفر میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کا اکثر سفر رشداروں کے پاس ہی ہوتا ہے بہن بھائی کے گھر میں جانا ہے بہن بھائی کے گھر میں جانا ہے کسی پہ رشدار کے جانا ہے وہاں پہ انسان مسافر ہی ہوتا ہے ہاں اللہ یہ کہ ایک صورت جہاں پہ انسان کا اپنا ذاتی گھر ایسا ذاتی گھر ہے کہ وہ اس کو وہاں جا کے اپنے آپ کو مسافر نہیں سمجھتا ہے ایسا گھر ہے جہاں جا کے وہ اپنے آپ کو مسافر نہیں سمجھتا ہے یعنی اب میرا اپنا گھر فلان سیٹی میں موجود ہے اور میں وہاں جا کے سال میں ایک دفعہ جا رہا ہوں اور ایک دن کے لیے جا رہا ہوں لیکن سال بعد جا رہا ہوں یا میرے والدین کا ایسا گھر ہے جب لڑکی کی شادی ہو کے سسرال میں آ جاتی ہے نا تو واپس جب اپنے ماں باپ کے گھر میں جاتی ہے تو وہ اس کا اپنا گھر نہیں ہوتا چاہے ماں باپ کا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اس کا اپنا گھر نہیں وہاں جا کے بھی قصر کرنی ہے لیکن لڑکا اگر وہ ماں باپ کے گھر میں جاتا ہے تو لڑکے کا گھر اور ماں باپ یا ماں باپ اپنے لڑکے کی گھر میں جا کے اس کو اپنا گھر سمجھ سکتے ہیں جب سمجھتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ یہ اپنے ہی گھر میں آیا ہے تو ایسے اپنے گھر میں سال بعد ایک دن کے لیے بھی جائیں گے تو وہاں اس گھر میں پہنچنے کے بعد پوری نماز پڑھیں گے لیکن اگر آپ اپنے ہی گھر میں جا رہے ہیں لیکن اپنے گھر میں بھی مسافر ہی ہیں یعنی آپ کا والدیں وہاں رہتے ہیں یا کوئی اور رہتا ہے بھائی یا آپ کا اپنا مکان تو ہے بھائی رہتا ہے لیکن مکان آپ کا اپنا ہے رہتے بھائی ہیں لیکن وہاں آپ گئے ہیں تو ان کے عباس بطورے مہمان کہ ٹھیک ہے آپ کی پروپٹی تو ہے لیکن رہتے تو وہی ہیں آپ طورے جو ہے مہمان کے آئے ہیں تو یہاں پہ آپ مسافر ہی ہیں قصر ہی ہیں ایک بات ایک جو ہے بات اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اصل ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کی معنوی طور پہ آپ ایک عرفن جب آپ مسافر کہلاتے ہیں تو آپ مسافر ہوتے ہیں ایک لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں مسافر ہی سمجھتے ہیں تو آپ مسافر ہیں آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں میں ابھی چلا جانا ہے میں نے ابھی چلا جانا ہے میں مسافر ہی ہوں میں کوئی پرمنٹ نہیں ہوں تو اس چیز کو بہت بڑا مسئلے میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے پلیز اس چیز کو بھی نوٹ کر لیں کہ جب آپ جس گھر میں جا رہے ہیں وہاں آپ کی حیثیت کیا ہے چاہے آپ کے ماں باپ کا گھر ہے چاہے آپ کا اپنا گھر ہے چاہے آپ کے بہن بھائیوں کے گھر میں تو آپ ہیں ہی مسافر پکی بات ہے کسی غیر کے گھر میں مسافر ہیں دیپنڈ صرف وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پروپٹی آپ کی اور رہتا کوئی اور ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی میں اس کے ساتھ مشترک ہوں کیا بھائی آپ مسافر ہی وہاں پہ والدین کے ہاں آپ کی حیثیت کیا ہے والدین کے ہاں اس طرح حیثیت ہے کہ اپنا ہی گھر گئے آپ رہ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں تو وہاں آپ مقیم ہیں آپ کا اپنا گھر تالہ لگا ہوا ہے سال کے بعد آپ گئے ہیں تو آپ اپنے گھر میں گیا وہاں مقیم ہیں پورا پڑھیں پوری پڑھیں ہاں سفر کے اندر آپ قصر کر رہے ہیں ان مسئلوں کو پلیز سمجھنا ضروری ہے نمبر تین اور آخری بات اگر کوئی انسان جوب پہ جاتا ہے اور اپنے گھر سے دوسری سٹی میں جاتا ہے اور وہ بیس کلومیٹر دور ہے یا کوئی ڈرائیور ہے وہ ڈیلی ہی جا رہا ہے دور دور جا رہا ہے اس کا کام ہی ڈرائیو کرنا ہے جب وہ سفر پہ ہے اپنے گھر سے نکر رہا ہے جوب پہ جا رہا ہے تو اتنے کلومیٹر دور ہے ڈیلی آتا جاتا ہے ڈرائیور ہے وہ ڈیلی دور جاتا ہے آتا ہے تو بھائی چاہے وہ قیامت تک ڈیلی جاتا رہے وہ قصر ہی پڑھتا رہے گا ہاں گھر میں آکے پوری پڑھیں لیکن جو وہاں نمازیں پڑھنی ہیں وہ قصر ہی پڑھنی ہیں چاہے وہ انسان سال کے اندر تین سو ساٹھ دن پوری ہی جاتا ہے یا اس میں تھوڑے دن جاتا ہے چاہے ڈیلی جاتا ہے جو بھی جاتا ہے جب وہ گھر سے بیس کلومیٹر نکلا ہوا ہے اور اس نے واپس وہاں پہ قیام نہیں کرنا ہے واپس گھر ہی آنا ہے وہاں جوب ہی کیوں نہیں ہے یا وہ ڈرائیور ہی کیوں نہیں ہے ان تمام صورتوں میں بھی وہ قصر ہی کرے گا برحال یہ تمام بسائل ہیں جو کچھ تھے میں نے بتا دیئے مزید یاد رکھ لیں اس موضوع پہ ایک پوری کی پوری ویڈیو ہمارے اس چینل پہ یوٹیوب پہ موجود ہے اب اس کو نماز کی سیریز میں سفر کی نماز اس میں بقیدہ یہ احادیث جو میں نے باتیں بیان کی ہیں ہر ایک کی حدیث ساتھ منشن کی ہوئی ہے لازمی نہیں کہ آپ مجھے بار بار پوچھیں درس کے بعد جی استاذ جی فلان کی حدیث کیا ہے فلان کی حدیث کیا ہے اللہ کے لئے انسان کو خود بھی تھوڑی سی میند کرنی ہے جائے ذرا اس ویڈیو کے دیکھ لیں حدیث با حوالہ موجود ہے ہر ایک بات کی اس پہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز ہمیں جو ہے وہ جاننے امید ہے کہ بات سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چند تفاصیل اس سفر کی نماز کے بارے میں تھی جن کا ہمارے مسلمان کو جاننا ضروری ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا كُلْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنُمْ مَعْكَ وَلْيَأَخْذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُمْ اب یہ نمازیں خوف چر رہی ہے نمازیں خوف ہی ہوتی ہے کہ نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں ہے اور انسان دشمن کے مقابلے میں ہے اور انسان دشمن کے مقابلے میں ہے جی معذرت آیت کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات اس میں ایڈ کر دوں بیٹے کے گھر جا کے رہنے میں قصر ہوگی جبکہ بیٹے کا گھر ایسا ہے کہ وہ سیپریٹ رہتا ہے آپ سے وہ سمجھتا ہے کہ آپ ان کے پاس مہمان آئیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میں بیٹے کے گھر میں بطور مہمان گئی ہوں یا مہمان آئے ہیں اور ہم نے جانا ہے ہمارا گھر سیپریٹ ہے بیٹے کے گھر سیپریٹ ہے تو ایسی صورت میں بیٹے کے گھر میں بھی جا کے آپ کو قصری پڑھنی ہے پوری نہیں پڑھنی ہے قصری پڑھنی ہے پوری جو ہے وہ نہیں پڑھنی ہے اور یعنی جب آپ کی یہ کیفیت اسی طرح جی امید ہے کہ یہ بات سمجھا کی ہوگی برحال چلتے ہیں اگلی آیت پہ اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَإِذَا كُنتَ فِيهِم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَةَ فَلْتَقُمْ نماز خوف یہ ہوتی ہے کہ نماز معاف کیسی صورت میں نہیں آپ اگر دشمن کے سامنے یوں گن لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ گن لے کے لگے کھڑے ہیں گن جو ہے وہ اپنے تانی ہوئی ہے اور آپ جو ہے اس کے سامنے یوں گن اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں تو تب بھی نماز نہیں معاف ہے تب بھی نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے تب بھی نماز جو ہے وہ پڑھنا پڑے گی تو اللہ تعالی نے اس کیفیت میں نماز کے پڑھنے کی کیفیت میں بھی تھوڑا سا کم کر دیا اگر رکوع اور سجدہ کرنے میں خطرہ ہے تو رکوع اور سجدہ نہ کرو اشارے سے کر لو اس نماز میں تھوڑا سا دشمن کو ڈرانے کے لیے چلنا پڑتا ہے تو چل لو اس نماز میں اسلح اٹھانا پڑتا ہے تو اٹھا لو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی کیفیت بیان کی ہے نماز خوف کی اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں نماز کے حتیٰ کے صورت ہے اس میں بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا عَوْرُقْبَانًا اگر انسان کو بالکل ہی ٹائم نہیں مر رہا اور انسان جا ہے وہ بالکل ہی اس کو ٹائم نہیں مر رہا نماز پر یعنی دشمن نے ایسا بھی زی کر دیا ہے تو چلتے چلتے سواری پہ انسان اشارے سے بھی پڑھ لے گا اشارے سے بھی نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے گی اب اس بات سے ذرا سمجھ لیں کہ انسان کو جان کی پڑھی ہوئی ہے جان کی بازی لگ رہی ہے تو وہاں پہ بھی نماز معاف نہیں ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں اور آپ ہم سب اس گناہ میں شامل ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی ہماری نمازیں لیٹ ہو جاتی ہیں جبکہ قتال میں لڑائی میں دشمن کے سامنے احتیار لے کے کڑھیں تو نماز تب بھی معاف نہیں ہے اس لیے یاد رکھیں کہ نماز ایک ایسا عمل ہے ایک مسلمان ہو جب لا الہی لالہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نماز چھوڑے انسان نماز اس طرح نہیں پڑھ سکتا جو نماز کا طریقہ ہے تو جس میں کمی ہے جتنی اس کا عذر ہوتا ہے اتنا اس کا کم ہو جاتا ہے ایک انسان کھڑاو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے دشمن کے سامنے رکو بھی نہیں کر سکتا سجدہ بھی نہیں کر سکتا سواری سے نہیں اتر سکتا دشمن کے سامنے ہے تو سواری میں پڑھ لیں لیکن یہ دشمن کے سامنے جب نماز خوف میں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت بیان کی یہ نماز خوف کی بہت ساری طریقے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں نوٹ کریں نماز اگر جماعت سے ہیں اور ہم دشمن کے مقابلے میں ہیں تو پھر دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ پورا لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے ایک لشکر جو ہے آدھا حصہ الگ سے جماعت کرالے دوسرا الگ سے کرلے پھر ایک ہے کہ ایک امام کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو اس کا یہ بھی طریقہ ہے امام جو ہے وہ پڑھائے اور پیچھے والے جو ہے وہ پیچھے ایک ایک رکت امام کے پیچھے پڑھ لیں اور ایک ایک رکت اپنی پڑھ لیں اس قیفیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائے اور فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ جب آپ ان میں موجود ہیں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةً اور آپ ان کے لیے نماز قائم کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تو ایسی صورت میں فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعْكَ وَلْيَأْخُدُواْ أَصْلِحَتَهُمْ ایک ان میں سے گروپ آپ کے پاس آکے کھڑا ہو جائے آپ کے پیچھے نماز پڑھے اور آپ نے اصلحہ ساتھ لے کے رکھے فَإِذَا سَجَدُواْ جب سجدے پورے کر سکیں سجدہ پورا کر لیا ہے دو سجدیں تو فَلْيَكُونُ مِّنْ وَرَائِكُمْ یہ والا گروپ پیچھے ہٹ کے چلا جائے اور دوسرے والا گروپ وَلْتَعْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى اور دوسرا گروپ آکے لم يُسَلُواْ جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں شروع کی ہے وہ آکے آپ کے پیچھے نماز شروع کر دیں گے فَلْيُسَلُواْ مَاكَ یہ لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں وَلْيَأْخُدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَةُمْ یہ لوگ اپنے بچاؤ کا سامان بھی اور اپنی ڈھال بھی اپنے تلوار بھی سب اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں اب ایک ایک رکت آپ کے پیچھے پڑھ لیں اور ایک ایک رکت اپنی پڑھ لیں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ کافر یہ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں کاش کہ آپ لوگ اپنے اسلح سے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا اور وہ اچانک تمہارے اوپر ایک ہی حملہ کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے غزوہ مکہ میں تو کچھ لوگوں نے آپ پہ حملہ کرنا چاہا تھا جب مکہ سے باہر تھے تو اس وقت یہ نماز خوف آئی اور وہ کافر اس گھات میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ مسلمان جب نماز پڑھیں گے تو نماز تو ان کی لمبی ہوتی ہے نماز میں تو کچھ کر نہیں سکتے ہم اس وقت برا حملہ کر دیں گے تو اللہ نے اس وقت یہ آیتیں نازل کر کے مسلمانوں کو نماز خوف بتا دی تھی کہ ایک گروپ جو ہے وہ تمہارے ساتھ پڑھ لیں ایک دور کھڑا رہے دشمن کے سامنے فرمایا کہ دشمن کافر یہ چاہتے ہیں وَدَّ الَّذِينَ كَفْرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنَا سْلِحَتِكُمْ وَا امْتِعَاتِكُمْ تم اپنے سامان ورسلے سے غافل ہو جاؤ اور وہ تمہارے اوپر ایک ہی حملہ کر دیں فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ کَانَ بِكُمْ اَذَمْ مِنْ مَطَرٍ فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کوئی حرج نہیں ہے اگر تمہیں اسلحہ اٹھانے میں کچھ پریشانی ہے تمہیں کوئی تکلیف ہے من مطرن بارش کی وجہ سے اَوْ كُنْ تُمْ مَرْضَ يَا بِمَارُ هُوْ اَنْتَضَعُ اَسْلِحَتَكُمْ کہ اپنے اسلحے کو جو ہے وہ رکھ دو نماز میں یعنی نماز خوف میں اسلحہ بھی ساتھ اٹھایا ہوتا ہے بے غدہ تلواریں لٹکا ہی ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی بارش ہو رہی ہے کوئی بیمار ہیں یعنی صحت پوری طرح نہیں ہو رہی ہے کوئی زخمی بھی ہو سکتے ہیں جنگ ہوئی اور زخمی ہو گئے بیمار ہو گئے اب جو ہے نماز جنگ بھی جاری ہے زخمی بھی ہو گئے ہیں جنگ میں تو اب اسلحہ بھی کیسی اٹھا کے نماز پڑھیں فرمایا انتظرہ اسلحت کو رکھ سکتے ہو اور تم اپنا بچاؤ اپنا ڈھال کی چیزیں بچانے کے لئے جو ڈھال ہوتی ہے جنگ کے اندر جس سے دشمن کے وار کو جو ہے رکا جاتا ہے جو انسان کی زرہ ہوتی ہے جس سے دشمن کے وار کو رکا جاتا ہے وہ رکھ لو اسلحہ کر دو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ نے کافروں کے لئے جو تمہیں اس طرح کر رہے ہیں اللہ تعالی نے کافروں کے لئے رسوہ کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لئے رسوہ کرنے والا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے آگے اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةً جب نماز اس طرح کر کے پوری کر لو جب نماز خوف پوری ہو گئی یا جب بھی نماز پوری کر لو فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقِعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فرمایا اللہ کو خوب یاد کرو قیام میں قُعُود بیٹھنے میں وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اپنے پہلو کے بل یعنی لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو خوب یاد کرو فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقِعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ نماز پڑھنے کے بعد انسان کو جو نماز کے بعد کے عذکار ہیں ان کو آج کل ہم ویلیو نہیں دیتے نماز کو سلام پہری بھاگے مسجد سے صفوں کے اوپر سے گزر ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے بعد بھی ایک عبادت ہے نماز کی طرح کی ہے اللہ نے حکم دیا اور لوگوں نماز کے بعد پھر نماز کے بعد جو عام حالات ہوتے ہیں رب کو اس میں بھی یاد رکھنا چاہئے فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ہر حال میں رب کو یاد کر سکتے ہو اور اللہ کی یاد قرآن مجید بھی ہے اللہ کی یاد اللہ کا ذکر قرآن مجید بھی ہے فَذْكُرُ اللَّهَ نماز پیچھے ہو گئی ہے پوری فَإِذَا قَضَئِتُمُ الصَّلَاةَ مِنْ نماز پوری ہو گئی ٹھیک ہے اب آگے فَذْكُرُ اللَّهَ میں دعائیں ذکر تلاوہ سب شامل ہے دعائیں ذکر سب شامل ہے فرمایا اس کو ذکر کو کر سکتے ہو قیام میں بھی قعود میں بھی وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور اپنے پہلوں کے بال بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن مجید جو ہے قرآن مجید یہ جو یعنی ہم پڑھتے ہیں یہ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے یہ آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھنا بہت بیعت بھی ہے آپ لیٹے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہے ہو وہ کتنی بیعت بھی کر دی بھئی تم کون ہوتے ہیں پبندی کرنے والے تم کون ہوتے ہیں پبندی لگانے والے جب رب کہہ رہا ہے قیام میں قعود میں لیٹے ہوئے پڑھو پڑھ لو ذکر کرو رب کا تو تم زیادہ اوپر جو ہے وہ تھانے دار لگے ہوئے یا تم میں زیادہ جو ہے وہ شوق ہے انسان جس حال میں بھی ہے رب کا ذکر کر سکتا ہے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے اور اس پڑھنے میں قرآن مجید رب کے ذکر میں قرآن بھی ایک ذکر موجود ہے اس لیے قرآن مجید ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ عدب احترام یہ ہے انسان باوزو ہو کر قرآن مجید کو بیٹھ کر پڑے یہ سب چیزیں عداب میں آتی ہیں عداب میں آتی ہیں لیکن یہ کہنا کہ اب یہ جو ہے وہ ہو گیا ہے اب اگر کسی انسان نے لیٹے ہوئے قرآن مجید پڑھ لیا تو کتنی بیعت بھی ہوگی شیطان نے ہمیں جو ہے شیطان نے ہمیں یعنی ایسی چیزوں میں الجا دیا ہے ایسی چیزوں میں کہ بے عدبی کے ڈھر سے بہت ساری نیکیوں سے ہم جو ہے وہ محروم رہے گئے بہت ساری نیکیوں میں ہم جو ہے وہ محروم رہے گئے کہ جن کو ہم کر سکتے تھے اچھا کوئی آدمی کام کر رہا ہے میں مثال دیتا ہوں کوئی آدمی کام کر رہا ہے ہاتھوں سے کام کر رہا ہے کوئی عورت کھانا پکا رہی ہے کیا شیطان نے سکھا دیا اوہ بھئی قرآن مجید کی تلاوت نہیں لگا نہیں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے باعدب ہو کے بیٹھ کے سننا ضروری ہے اچھا جی کوئی آدمی اپنے ٹائپنگ کر رہا ہے کمپیوٹر پر کام کر رہا ہے تلاوت نہیں لگائیں گے کیوں نہیں لگائیں گے وہ بیعد بھی ہو جائے گی اس کے لیے تو آپ کو پوری توجہ دینا بھئی کہاں پہ یہ چیزیں ہیں کہاں اس طرح کر کے ہے کہ ہم نیکی سے بھی ہٹ جائیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عدب احترام زیادہ اس میں لیکن اگر کوئی انسان ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت لگی ہوئی ہے اچھا ایک بات رات کو سونے سے پہلے اگر آپ نے روم میں ہلکی سی قرآن مجید کی تلاوت لگا کے سو جائیں گے اوہ جی یہ تو بیعد بھی ہو جائے گی ہم سو جائیں گے تو تلاوت چلتی رہے گی تو پہ کیا ہو جائے گا گناہ ہو جائے گا نہیں جی گناہ ہو جائے گا ان چکروں میں پڑھ کے ان بے ادمیوں میں پڑھ کے جو ہم نیکی کر سکتے تھے اس سے بھی محروم ہو گئے اس سے بھی محروم ہو گئے پہلے ہم اپنے بڑوں میں یا یہ سنتے ہوتے تھے کہ اگر اگر کوئی چیز آ جائے تو رات کو سوتے ہوئے بھی ہم تلاوت سنتے ہوئے سو جائیں گے اگر کوئی انسان تلاوت لگا دے اپنے موبائل پہ اپنی فلان چیزوں پہ اور اس کو لگا کے جو ہے وہ رات سوتے ہوئے سو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے بلکہ بہتر ہے کہ نیند آنے کا آخری لمحہ بھی کم از کم جو ہے وہ انسان کے کان میں رب کا کلام جا رہا تھا اس لئے یاد رکھ لیں کوئی مسئلے نہیں ہیں یہ سب شیطان کر چکر ڈالیں اچھا جو قرآن مجید لیٹا ہوا بیٹ پہ ہوں تو میں نے قرآن مجید سینے پہ رکھ کے پڑھ لیا تو بیعت بھی ہو جائے گی وہ میری ٹانگیں آگے ہیں کیا مسئلہ بھئی کیوں بیعت بھی ہو جائے گی پڑھ سکتے ہیں اچھا جی اب بیٹ پہ لیٹے ہوئے نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ بیٹ کے ساتھ جو ہے آپ بیٹ یہ سب چیزیں ہماری اپنی بنے ہوں اللہ یا اللہ کے رسول نے کوئی ببندی نہیں لگائی یہ فرمایا فذکر اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبکم بیٹ پہ لیٹے ہوئے ایک سائیڈ پہ لیٹ گئے اب ایک سائیڈ پہ سامنے قرآن مجید کر لیا اور پڑھنا شروع کر دیو بھئی یہ تو بیعت بھی ہو گئی ہو ہو بیعت بھی ہو گئی بیعت بھی ہو گئی اٹھ کے بیٹ جاؤ ہم نے قرآن کی اس کتاب کو اتنا بڑا عدب دے دیا اتنا بڑا عدب دے دیا کہ اصل مقصدی جاتا رہا اصل مقصدی فوت ہو گیا کہ اس کو غلافوں میں لپیٹ لپیٹ کے وہ اوپر رکھو کہ وہاں سے جو ہے وہ کوئی ہاتھ بھی نہ لگا سکے اس کو جی قرآن مجید کو اگر کمر ہو گئی تو پھر بیعت بھی ہو گئی قرآن مجید کو کمر ہو گئی ہے تو اس پہ جو کوئی بیعت بھی نہیں ہو گی کہیں کسی حدیث میں نہیں منع کیا گیا کہیں کسی طرح نہیں کیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اور ایک بازے میں رکھ لیں اور ایک چیزے میں رکھ لیں کہ قرآن مجید کو یقیناً عدب احترام یہ سب چیزیں جیسے میں بتایا ہے کہ عدب احترام کے تقاضی ہیں لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اس طرح پڑھ لیں گے تو گناہ ہو جائے گا پڑھ اس طرح بھی رہیں تو تب بھی ثواب ہوگا تب بھی ثواب ہوگا میں ایک مثال کے طور پر آپ کو مثال کہتا ہوں اگر کوئی انسان چوبیس گھنٹے باوضو رہتا ہے تو اس کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا چوبیس گھنٹے باوضو رہتا ہے ہر وقت وضو ٹوٹا فوری وضو کر لیا یہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے نیکی ہے لیکن نیکی انسان نہیں کر سکتا وضو ٹوٹ گیا پھر بھی وہ چل پھر رہا ہے تو کیا وہ گناہ کر رہا ہے کیا وہ بیعت بھی کر رہا ہے کیا وہ کوئی گناہ کچھ نہیں ہے کر لیں تو بہتر ہے نہ کر لیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں اسی طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اگر کوئی انسان اگر کوئی انسان قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور پڑھنے میں صحیح طرح پڑھ رہا ہے اس کی ادائیگی درست ہے سارا کچھ کر رہا ہے تو اگر اس طرح کوئی درس بھی سن رہا ہے تو وہ ایک الگ اس کی سمجھا رہی ہے تو واللہ عالم اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ایک سائٹ پہ وہ توجہ دے کے کر لے تو زیادہ بہتر ہے یہاں بات آ جاتی ہے گناہ یا ثواب کی بات کرتے ہیں یس یا نو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں ایک مثال دیکھتا ہوں بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں نو قرآن مجید حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی انچی پڑھ رہا ہے وہ بھی انچی پڑھ رہا ہے وہ بھی انچی پڑھ رہا ہے اب سارے بچے انچی پڑھ رہا ہیں تو کہیں گے جب قرآن مجید پڑھا جا تو خاموش ہو اس کے سنا جا بھئی وہ بھی پڑھ رہا ہی تو سارے گناہگار ہو رہے سارے بچے گناہگار ہو رہے کہ وہ سارے سارے اجیو کر رہے پھر کہتے ہیں نہیں جی بچوں میں حفظ کرنے میں اس کی رخصت موجود ہے بھئی کہاں پہ رخصت موجود ہے کون سی آیت ہے وہ اللہ تعالی نے کافروں کے لیے کہا جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور اس کو جو ہے وہ سنو اور کافروں کے طرح شورغل نہ کرو جیسے کافر اس کے اندر رکاوٹ ڈالنے کے لیے شورغل کرتے تھے اگر کسی جگہ پہ کوئی کام ہو رہا ہے کچھ آوازیں آ رہی ہیں آپ اپنا قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائیں کوئی حرج نہیں ہے پڑھے آپ اپنا پڑھے اپنا قرآن مجید اگر سفر میں گاڑی میں جا رہے ہیں گاڑی میں کوئی اور شور شرابہ ہو رہا ہے آپ ایک سائٹ پہ اپنا قرآن مجید پڑھ کے نکال کے سنو پڑھنا شروع کر دیں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے شیطان نے ہمیں عدب کے چکروں میں ڈال 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 کے اتنا آگے کر دیا کہ ہم اس کلام سے دور ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں ہو گئے اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے فرمائے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں ذکر کرو قیام میں قعود میں پہلو کے بل میں ہر حال میں ذکر کرو اور پھر آگے چونکہ بات چل رہی تھی نماز پہ فرمائے فَإِذَتْ مَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَا ہاں اب آتی ہے بات چونکہ نماز کی چل رہی تھی جب تم پوری طرح اتمنان میں چلے جاؤ پوری طرح اب حضر میں ہو اب کوئی خوف نہیں ہے اب نماز کو قائم کر کے پوری کی پوری صحیح نماز پڑھو اب انسان کوئی خوف نہیں ہے کوئی سفر میں نہیں ہے کوئی طرح ہے تو اب نماز کو پورا طرح پڑھنا ہے اِنَّ الصَّلَا تَكَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا یہ ایک وہ بنیادی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بیان کیا ہے بے شک نماز مونوں پہ ایک مقرر ٹائم پہ فرض کی گئی ہے نماز کی ٹائمنگ ہے فکس اس ٹائم پہ نماز پڑھنا لاسم ہے جو ٹائم بتائے گئے ہیں فجر کا اتنا اتنا زور کا اتنا اتنا اثر کا اتنا اتنا مغرب کا اتنا اتنا عشاء کا اتنا اتنا ان مقرر ٹائموں پہ نماز کو فرض کیا گیا ہے خلاصتا بتا دیتا ہوں فجر کا ٹائم صبح و صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے تک لیتا ہے صبح و صادق اس کو کہتے ہیں اب ہمارے ہاں تو آج کلنڈر چلتے ہیں آج ہمارے کہاں تو بہت سارے ایسے سوفوئر ہیں وہ ہمیں ٹائمینگ بتا دیتے ہیں لیکن انسان کو اس کا بیک گرونڈ پتا ہونا چاہیے بیک گرونڈ یہ ہے کہ مشرق والی سائیڈ پہ جس سائیڈ پہ سورج نکلتا ہے اس سائیڈ پہ آ کے رات کے اس آخری حصے میں ایک سیدھی آسمان کی طرف ایک روشنی اوپر جاتی ہے اور اوپر جا کے روشنی یوں پھیلتی ہے اگر کبھی ہندیرہ موقع ہونا کبھی کسی ڈیزٹ میں گیا ہوں کسی سہرہ میں شہر سے دور ہوں تو رات اس فجر کو انسان اچھی طرح اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے ایک روشنی نکلتی ہے سیدھی اور یہ روشنی جا کے یوں پھیلتی ہے اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے اور اس ٹائم پہ آ کے روزہ بند ہوتا ہے اور اس ٹائم پہ آ کے فجر کا شروع ہوتا ہے یاد رکھیں روزہ کا کلوزنگ کا ٹائم اور فجر کا ٹائم شروع ہونا سیم ایک ٹائم ہے ایسا نہیں ایک روزہ بند ہونے کا پہلے پانچ دس منٹ ٹائم ہے اور فجر کے ٹائم شروع ہونا اس کے پانچ دس بیس منٹ بعد ہے اور درمیان کا ایک ٹائم ہے جس کو امساق کا نام دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی احتیاطاً کیا جاتے ہیں ایسا اسلام میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں پہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہم آج مسلمان اپنے اس عمل میں بھی متفق نہیں ہیں ایک سیٹی میں ایک جگہ پہ دو مسجدیں ہوتی ہیں وہ مسجد اپنا کر رہی ہے وہ مسجد اپنا کر رہی ہے یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی کمی ہے بہت بڑی کمی ہے اب لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں بندہ کس کو بتا ہے مین پیچھے جو سورس ہے وہ یہ ہے سورس یہ ہے جب وہ صبح صادق ہوتی ہے وہاں سے فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے تک فجر کا ٹائم رہتا ہے اب یہاں پہ یہ بھی بات سننے ذرا سمجھ لیں فجر کا ٹائم سورج کے طلوع ہونے پہ ختم ہو جاتا ہے اس سے پہلے پہلے فجر کو ہر نماز کو اس کے پہلے وقت میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے ہر نماز کو اس کے پہلے وقت میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے اب دیکھیں اچھا میں لوگوں پہران ہوتا ہوں رمضان میں آکے تو فجر کی نماز جلدی پڑھ لیں گے اچھا جب رمضان ہی نہ ہوتا پھر کہتے ہیں یار مسجدوں میں فجر کو نا تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھنا چاہیے جب روشنی تھوڑی سی ہو جائے تب پڑھیں رمضان میں کوئی اور اللہ نعوذ باللہ اللہ تھا اور بعد میں کوئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے ٹائم ایک ہے تو فجر کا ٹائم انسان کو بہترے کے جلدی پڑھ لیں لیکن اگر اس کا ٹائم آخری ٹائم کیا ہے آخری ٹائم یہ ہے کہ ایک رکت پڑھ لی اور دوسری رکت میں جا کے سورج تلو ہو گیا دوسری رکت میں سورج دو سجدے کی ہے تو ٹائم میں ختم سورج کے تلو ہونے کا ٹائم ہو گیا اب بھی اس کی نماز ادا ہوگی قضا نہیں ہوگی اللہ کے نبی اسلام کی حدیث جس نے ایک رکت سورج کے تلو ہونے سے پہلے پا لی دوسری رکت میں سورج تلو ہو گیا اب یہاں پہ ہمارے ہاتھ سور ہے نا جی سورج جب نکر رہا ہوتا ہے اس وقت تو زوال ہوتا ہے اور اس وقت سجدہ نہیں کر سکتے اللہ کے بندے سجدہ نہیں کر سکتے یہ نفل نماز کے لیے فرض نماز اگر پڑھ نہیں ہے اس وقت سورج کے تلو ہونے کا کوئی چکر نہیں ہے جوئی اٹھے فوری فجر کے نماز پڑھیں پھر نہیں انتظار کرنا کہ سورج تلو ہو رہا ہے سورج غروب ہو رہا ہے نہیں فرض نماز کے لیے کوئی آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے اگر انسان کی آنکھ کھلی اور سورج تلو ہونے میں ایک منٹ رہتا ہے تو جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھیں اب انتظار نہیں کرنا ہے کہ سورج نکل آئے اور میں پڑھوں گا فرض نماز میں اس میں کوئی میرے بھائی لیمٹ نہیں ہے من ادھرہ کا رکعتا ایک رکعت پہلے مل گئی دوسری رکعت میں سورج تلو ہو گیا تو اس میں جو ہے وہ نماز ادا ہوگی قضا نہیں ہوگی اب سورج کا جو ہوتا ہے گول دیرہ ہوتا ہے سورج کی جیسے ہی کرنے اور ٹکیا نکلنا شروع ہوتی ہے فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اب یہ جب سورج کی ٹکیا جو گول والی ہے یہ نکلتے نکلتے جو ہے نا پندرہ سے بیس منڈ لگ جاتے ہیں یہ وہ ٹائم ہے یہ وہ ٹائم ہے جس میں سجدہ کرنے کو منع کیا گیا تھا وہ نفل نماز میں لوگ کہتے ہیں جی فجر کے بعد سے لے کے سورج کے تلو ہونے تک ہم سجدہ نہیں کر سکتے اوہ بھئی کس نے منع کیا سجدہ ہاں نفل نماز پڑھنا منع ہے اب سجدہ تلاوت کرنا ہے اوہ جی فجر کے بعد سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے وہ ایک بلب جلا دیتے ہیں جی روشنی چل رہی ہے نا سجدہ نہیں کر سکتے اب کس نے کہا ہے سجدہ نہیں کر سکتے وہ وہ ٹائم ہے ہونے کے منع ہونے کے وقت میں فرق ذرا سمجھے ایک ہے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی نماز فجر کی طلوع ہونے کے بعد سے لے کے فجر کی نماز کے یعنی اس کے سورج کے طلوع ہونے تک اس کی ٹکیا نکلنا یہ ایک وقت ہے اور جب اس کی گول ٹکیا گول دائرہ سورج کا نکر رہا ہوتا ہے یہ دوسرا ٹائم ہے اس ٹائم میں جو ہے وہ سجدہ کرنا منع ہے اس ٹائم میں آپ کو نفل نماز سے بچنا ہے اس نماز جو سجدہ والی بات آئی ہے وہ اس ٹائم کے لیے آئی ہے یہ جو پہلے والا ٹائم ہے نا فجر کی نماز کے بعد سورے کے طلوع ہونے تک اس میں نفل پڑھنا منع ہے ٹھیک ہے ہاں انسان ضرورت کی نماز پڑھ سکتا ہے اچانک مسجد میں گیا ہے تو تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھے گا وہ آرڈر موجود ہے وہ پڑھ کے بیٹھے گا لیکن ایسی بیٹھا ہے چلو جی میں نفل پڑھنا شروع کر دیوں تو یہ جائز نہیں ہے لیکن فجر کا آخری ٹائم کیا ہے جب سورج کی سورج کی ٹکیا نکلنے سے ایک رکعت پہلے پا لی تو اب سے اس کی نماز ادا ہوگی قضا ہوگی یہ ہے فجر کا ٹائم زور کا ٹائم کیا ہے کہ سورج جب سیدھا کھڑا ہوتا ہے زمین کو پر سیدھا آ جائے بلکل سیدھ پہ بلکل سیدھا آ جائے یہ جب آگے مغرب کی طرف چلنا شروع کرتا ہے جب یوں چلنا شروع کر دیتا ہے تو وہاں سے ٹائم سٹار دی جاتا ہے جب وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے زوال یعنی زوال اصل تو یہ ہے لیکن وہ سیدھے کھڑے ہونے والا ٹائم جو جب سورج سیدھا ہو جاتا ہے اب ہمارے ہاں کوئی پیمانہ نہیں ہے ہمیں زندگی بر جو ہے وہ دیکھتے رہے ہیں کہ ہم کلنڈروں کے اور اس کے محتاج ہیں جب ہم پڑھتے تھے نا تو ہمارے استادوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ خود نماز کا ٹائم نکالو پورا سال لگاؤ ہم پڑھتے دوران ہمارے بیس کلاسوں کی کلاس تھی ہم جو جب تخصص میں تھے تخصص کا مطلب ہوتا ہے عالم بننے کے بعد ایک سپیشل جس کو بعض لوگ مفتی کا کورس کہتے ہیں بعض لوگ اس کو جو ہے وہ پی ایش ڈی یعنی سپیشلائز کورس کہتے ہیں ہمارا یہ جو کورس تھا جس میں عالم بننے کے بعد پھر الک سے چار سال پڑھنا پڑتا ہے اس میں ہم بیس لوگ تھے اور ہماری ڈیوٹی لگی تھی کہ ہم پورا سال روزانہ کی نماز کا خود سے ٹائم نکالیں تو ہم نے ایک سسٹم بنایا تھا ایک سیدھا جو ہے وہ ایک سٹیل کا ایک لے لیا اور ایک اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈنڈا سا سیدھا لگا دیا تھا تو اس وقت یہ یعنی شاید کلنڈر تو تب سے بھی ہیں لیکن ہم خود دیکھتے رہتے تھے بقیدہ دھوپ میں بیٹھ کے کہ اس کا سایہ کم ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے اب اس کا اتنا سایہ کم ہو گیا اور یہاں سے سایہ بڑھنا شروع ہو گیا لہذا زوال یہاں پہ ٹک لگا دیا اور پتہ چل گئے آج کا دن بارہ طریق فلاں مہینہ فلاں سن اتنے دن میں فلاں ٹائم پہ آکے اس کا سایہ رکا ہے یہاں سے سایہ بڑھ گیا ہے تو جب ہر چیز کا سایہ بلکل سیدھا ہو جاتا تھا یہاں سے زوال ہوتا ہے اور جب بڑھنا یوں صورت چلتا ہے تو وہاں سے جب ہر چیز کا سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں سے زہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو پھر جا کے جب سایہ لمبا ہوتے ہوتے اب ایک چیز جو مثال کے طور پر ایک فٹ انچی ہے جیسے ہم نے جو ہے پانچ انچی یا چھ انچی کا ایک راڈ سے لگایا ہوا تھا جب سایہ بھی اتنا لمبا ہو گیا پانچ انچی یا چھ انچ اتنا ہو گیا ہے تو وہاں جا کے زہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور اثر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اب ہم مسلمان ٹوٹلی مکمل طور پر ان چیزوں سے بے خبر ہو گئے ہیں اور ٹوٹل ہمارا جو ہے انحصار آ گیا ہے کلنڈرز پہ سوفیر پہ فلان پہ فلان پہ اور فلکیات کی اس حسابات پہ ان چیزوں کو ہم بالکل بھلا چکے ہیں حالکہ یہ کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے کچھ مشکل نہیں ہے اگر کوئی ایسی مسجد کی کچھ کمینٹی ہو کچھ کمینٹی سینٹر ہو وہ اپنے ایک نیکی کی نیت سے ٹھیک ہے ہم کلنڈرز کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم فلان سوفیر کو فالو کرتے ہیں لیکن اگر تسلی دل کے لیے ہم چاند کو کیوں دیکھتے ہیں بھائی بہت ختم تاریخ پہلے میں پازہ جال دیتا ہے کیوں جا کے دیکھتے ہیں چاند کو تو اگر انسان ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ رکھے تو یہ ایک ہمارے لیے علمی ورثہ ہے علمی ورثہ ہے ہماری وراثت ہے ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا تو اس طرح کر کے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے تو زہر کا ٹائم ایک مثل صحیح راجع قول اس کو ایک مثل کہا جاتا ہے یعنی اگر کسی چیز کا اپنی ہائٹ جو ہے وہ ایک فٹ ہے تو اس کا سایہ بھی ایک فٹ ہو گیا ہے اس کی اصلی سایہ کو چھوڑ کے ایک اصلی سایہ ہوتا ہے آپ اگر مکہ مکرمہ میں نماز پڑھے نہ تو دوپہر کے وقت سورج بالکل زمین کی ایسے سینٹر میں ہے کہ آپ کے لیفٹ رائٹ میں کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے آگے پیچھے لیفٹ رائٹ میں کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے انسان کا سینٹر ہے اس میں جو ہے وہ آپ کے پاؤں اٹھائیں گے تو نیچے ہی سایہ ہوگا یہ ہوتا ہے انسان اصلی یہ ہوتا ہے جو اس کے آگے جتنا سایہ مثل ہو جائے گا تو پھر نماز بند ہو جائے گی لیکن اگر میں اور آپ جو ایک سورج کی زمین کے اوپر سے گزرنے کے خط استیوا ہے اس کو عربی میں خط استیوا کہتے ہیں جس لائن سے سورج گزرتا ہے اگر ہماری کنٹری لیفٹ پہ ہے رائٹ پہ ہے ہم سورج سے ادھر ادھر ہیں تو پھر ہمارا ایک اصلی سایہ ہوتا ہے یعنی سایہ کم ہوتے 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 پانچ فٹ والی چیز کا سایہ ایک فٹ رہ جاتا ہے بس ایک فٹ کا بھی غائب نہیں ہوتا ہے کیونکہ سورج سے وہ اس سیڈ پہ ہے تو پھر ایک فٹ کا سایہ رہتے رہتا ہے اس ایک فٹ والی چیز کو چھوڑ کے آگے اگر پانچ فٹ والی چیز کا سایہ پانچ فٹ برابر ہو گیا ہے تو یہاں آکے زہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور زہر کے ٹائم کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اثر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اثر کا ٹائم فوری شروع ہو جاتا ہے اثر کا ٹائم پھر سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے اور یہاں پر بھی پھر وہی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعتا قبل غروب شمسی وقت ادرک سرادہ جس نے اثر کی ایک رکعت سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے پالی تین رکعتیں سورج کے غروب ہونے کے بعد اسے مر رہی ہیں تو اب بھی اثر کی نماز اس کی ادا ہوگی قضا نہیں ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل وقت پہلا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لیٹ کر کے اثر کی نماز کو جتنا پڑا جا رہا ہے اتنا اس کا ثواب کم ہو رہا ہے لیکن یہ آخری وقت جاننا یہ ہے کہ جس کے بعد انسان پھر مجرم اور گنے گار ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو ایک رکعت بھی سورج کے غروب ہونے سے پہلے نہیں ملی ہے اگر ایک رکعت پتہ ہے سورج کے غروب ہونے میں ایک منٹ رہتا ہے تو بھئی جلدی سے اثر کی نماز پڑے یہ نہیں کہ جی اب تو ٹائم ختم ہو گیا ہے اب تو میری نماز قضا ہوگی بیٹر نہیں سورج غروب ہونے والا ہے دو منٹ رہتے ہیں پانچ منٹ رہتے ہیں دو منٹ رہتے ہیں اب فوری اللہ کہہ کے نماز پڑے مضوح کر کے ایک رکعت بھی پہلے مل گئی تو اثر کی نماز ادا ہوگی قضا نہیں ہوگی اور مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد اب یہاں پہ پھر وہی بات آتی ہے کہ وہ جو سورج کے ٹکیا ہے نا وہ جب تک غروب ہوتی رہتی ہے وہ ٹائم ہے وہ ٹائم ہے جس وقت سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے اب وہ ٹائم کتنا سا ہوتا ہے ذرا نوٹ کیجئے ایک بات کو ذرا غور نہیں جائیں یہاں پہ سورج کے غروب ہونے کے بعد فوری جو ہے فوری جو ہے مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے فوری مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے غروب ہونے کے فوری بات سے مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے نماز پڑھ سکتے ہیں نماز جیسے ہی ہوا نماز پڑھی جا سکتی ہیں یہاں پہ وہ پندرہ منٹ یا پانچ منٹ سورج کی ٹکیا کے نکلنے کے رکنا ضروری نہیں ہے لیکن ایک بات نوٹ کر لیں ایک بات نوٹ کر لیں ہر نماز کے لیے ہماری عموماً مستو میں کیا ہے فجر کی نماز اور ازان اور نماز میں کتنا ٹائم ہے جی پچیس منٹ ہے زور کی نماز میں کتنا جی پندرہ منٹ ہے اثر کی نماز میں کتنا جی پندرہ منٹ ہے عشاء کی نماز میں کتنا جی پندرہ بیس منٹ ہے یا پندرہ منٹ ہے اچھا مغری میں کتنا ہے کوئی ٹائم نہیں ادھر سے ازان اللہ اکبر اللہ اللہ ختم ہوا ادھر سے تکبیر اللہ وکر اللہ وکر شروع ہو گئی یہ کون سا مزاق ہے بھئی یہ جو پانچ منٹ کا وقت ہے اللہ کے نبی اسلام کی حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے باقی نمازوں کا اور مغرب کی نماز کا نبی اسلام کی حدیث عام ہے کہ ازان اور اقامت کے درمان اتنا سا ٹائم رکھیں کہ جب تک کھانے والا اپنے کھانے سے فارغ ہو سکے یا حاجت مند اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے اتنا سا ٹائم رکھنا جس کو پندرہ منٹ کہہ دیں بیس منٹ کہہ دیں اگر مغرب کی نماز کے بعد بھی اتنا وقفہ ہو جائے تو انسان کوئی گنے گار نہیں ہے اور ہونا چاہیے اتنا وقفہ بسدوں میں ہونا چاہیے مساجد میں اتنا وقفہ ہم جب پڑھتے تھے اپنی مسجد جس میں ہم لوگ تھے اپنے تخصص کے کورس میں ہم نے مغرب کی نماز میں ازان اور اقامت میں بیس منٹ کا وقفہ تھا آرام سے افتاری کرتے تھے آرام سے کھانا کھاتے تھے اور پھر جا کے نماز پڑھ لیتے تھے اب لوگ کے ہوتا کیا ہے وہاں سے ایک کجورکی پانی پیا اور جا کے نماز میں مسجد میں دور لگ گئی اور پوری نماز میں جو ہے وہ پیٹ میں گڑ 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 ہو رہی ہے اور دل میں لگ رہا ہے کھانے میں یہ کھانا ہے سماسے کھانے پکوڑے کھانے یہ کھانے ہیں اور اس چکر میں جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں اگر آپ ایک اتمنان سے کھانا کھا لیں اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھ لیں تو اس میں اتنا جلدی نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں مغرب کا آخری ٹائم ہے شفق کا غائب ہونا شفق اسے کہتے ہیں سورج کے غائب ہونے کے بعد سورج کے غائب ہونے والی سائیڈ جو مغرب والی سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ ایک روشنی ہوتی ہے ایک روشنی ہوتی ہے وہ روشنی لالگی ہوتی ہے سرخ جسے کہتے ہیں وہ غائب ہوتی ہے ایک سر رہتا ہے اگر آپ دوسری سائیڈے دیکھیں اور وہ دیکھیں تو وائٹ سا وہ جو سفیدی ہوتی ہے جب وہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے تو فوری اشاہ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے جو کہ عموماً علاقے کے اعتبار سے مختلف علاقے ہیں کسی کنٹری میں کیسے کسی کنٹری میں کیسے ڈیفرنٹ ہے اس اعتبار سے یہ ٹائم تقریباً فورٹی سے فورٹی فائف منٹ تک یا فیفٹی منٹ تک یہ بعض دنوں پر گھنٹے تک بھی ٹائم رہتا ہے مغرب کا غروب ہونے سے لے کے سورج کے غروب ہونے سے لے کے اشاہ کے ٹائم تک اس شفق کے غائب ہونے کے بعد اشاہ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور اشاہ کا ٹائم شروع ہونے سے اشاہ کا ٹائم جو ہے شروع ہونے کے بعد مومن کہا جاتا ہے مغرب اور اشاہ کے درمان میں ڈیڑھ گھنٹا ہے یہ احتیاطن ہے وگر نہ گھنٹے کے بعد سورج کے غروب ہونے کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے جب ٹائم شروع ہو گیا عورتیں گھر میں موجود ہیں وہ نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہیں ازان ہوئی یا نہیں ہوئی وہ پڑھ سکتی ہیں نماز ٹائم کا داخل ہونا ضروری ہے ازان کا ہونا نماز کے لیے ضروری نہیں ہے ٹائم کا شروع ہونا ضروری ہے ٹائم شروع ہو گیا ہے تو پھر جو لیکن یہ علاقے کے لحاظ سے اب ہو سکتا ہے کوئی ایسے جہاں پہ جیسے کہیں پہ روزہ جو ہے وہ دس گھنٹے کا ہے تو کہیں بارہ گھنٹوں کا ہے کہیں تیرہ گھنٹے کا ہے تو ہر علاقے میں ڈیفرنٹ ہے سورج کے غروب ہونا اور نکلنے کے ٹائمنگ اور ان کی ساری ڈوریشن تو اپنے علاقے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سورج کے بعد جو عشاء کا ٹائم ہوتا ہے وہ تقریباً پینتالیس منٹ ایک گھنٹے کے قریب ٹائم ہوتا ہے جب شفق غائب ہو جاتی ہے تو جیسی شفق غائب ہوتی ہے عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے عشاء کی واحد نماز ایسی ہے جس کو رات کے ایک تہائی حصے تک لیٹ کرنا افضل ہے عشاء کا آخری وقت ہے الہ نصف اللیل ابو دعوت کی صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کا آخری ٹائم الہ نصف اللیل آدھی رات تک کہا ہے خوش کہتے ہیں عشاء کی نماز فجر کی نماز تک پڑھ سکتے ہو بھائی نماز کا جو آخری وقت ہے وہ آدھی رات میں ختم ہو جاتا ہے اب آدھی رات کیسے ہم کریں گے ہم دیکھے جاتا ہے سورج کا تلو اور سورج کا غروب سورج کا اگر غروب ہمارے پاس چھ بجے ہے اور سورج تلو ہمارے پاس بھی چھ بجے ہو رہا ہے تو تلو اور غروب میں اگر بارہ گھنٹے ہیں تو رات کا آدھا بنتا ہے بارہ بجے اور اگر رات کو اب تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے تو بارہ گھنٹے ہیں تو اس کو چار چار گھنٹوں کا کرے گروپ بنا لیں تو چھ بجے سے لے کے دس بجے تک ایک گروپ دس بجے سے لے کے دو بجے تک دوسرا گروپ اور دو بجے سے لے کے چھ بجے تک تیسرا گروپ تو گوئے کہ عشاء کی نماز کو دس بجے تک لیٹ کر کے پڑھنا زیادہ سواب ہے رات کے ایک تہائی سے تک آدھی رات تک نہیں اب اگر کسی کے پاس گیارہ گھنٹے کی رات ہے دیکھیں آپ لوگ جو ہیں اس میں جو ہے وہ سب چیزیں ڈالتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں کر کے بتا دو مولوی صاحب ابھی ہم بتاؤ انسان کو تھوڑی سی اپنی بھی عقل ہونی چاہیے تھوڑی سی تحقیق خود بھی کرنی چاہیے ہر جگہ پہ پکا پکایا کھانا نہیں کھانا چاہیے کہیں نکہ خود بھی تھوڑا سا پکانا چاہیے ہوتا ہے تو خود ذرا دیکھ لیں میرے پاس سورج کب غروب ہو رہا ہے میرے پاس سورج سات بجے غروب ہو رہا ہے میرے پاس سورج تلو ہو رہا ہے وہ پانچ بجے ہو رہا ہے یا چھے بجے تو آپ کو پوری نائٹ جو ہے وہ آپ کے الیون آور کی ہو رہی ہے ٹین آور کی ہو رہی ہے اب اس کا سینٹر جو ہے وہ جا کے بنتا ہے اس نے بجے کے آتا ہے اس کو اگر آپ آدھی رات سمجھیں اور اس سے پہلے رات کو اگر ایک اس تین حصوں میں تقسیم کر دیں تو رات کے اس آدھے والے ایک تہائی حصے تک یعنی تیسرے ایک حصے تین حصوں میں بنائیں تو ایک تہائی حصے تک رات کی عشاء کی نماز کو لیٹ کرنا زیادہ عجر ہے اور رات ویسے آدھی رات تک عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کے فوری بات فوری بات بغیر سونے سونے کی کوئی شرط نہیں ہے جیسے عشاء کی نماز پڑھ لی اب تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی اس فجر کے طلوع ہونے تک تہجد کا ٹائم رہتا ہے اور ویتر نماز یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے اللہ کے لیے ویتر کو الگ کر دیں ویتر کی نماز تہجد کی نماز ہے جو ہم عشاء کے فوری بات بھی پڑھ سکتے ہیں اور رات کے آخری حصے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ویتر کو اجعلو آخرہ صلاتکم ویترہ ویتر کو آخری نماز جو ہے وہ بنایا کرو بات بہت لمبی ہو گئی ہے اور ہم ایک آیت پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا تھا اِنَّ الصَّلَا تَقَانَتْ عَلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک یقیناً نماز مؤمنوں پر ایک مقرر وقت پر فرض کی ہے آگے اللہ نے فرمایا اے لوگو کافروں کے پیچھے ہونے میں تم کمزور نہ ہو اِن تَقُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِن لُحْمِ عَلَمُونَ کَمَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی تکلیف پہنچی ہے تم اگر علم میں آئے ہونا تکلیف میں تو وہ بھی ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ لیکن جس کی امید تمہیں اللہ سے ہے اس چیز کی امید انہیں اللہ سے نہیں ہے تمہیں عجر و ثواب جنت کا بہت بڑا وعدہ ہے جبکہ ان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی خوب علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے نوٹ کریں آباد بھی کہ جب اللہ تعالی آرڈر دیتا ہے اللہ تعالی علیم حکیم علیم حلیم یہ بولتا ہے اللہ تعالی کہہ رہا ہے میں نے جو تمہیں دیا ہے حکم یہ پورے سمجھداری سے دیا ہے مجھ سمجھو کہ تم اللہ سے بڑھ کے بڑے سمجھدار بن گئے ہو مجھ سمجھو کہ تم بہت بڑے جو ہے وہ پھنے کھاں بن گئے ہو اور تمہارا علم اللہ سے علم سے آگے کی زیادہ ہو گیا ہے جو اللہ نے احکامات دیئے ہیں پوری حکمت سے دیئے ہیں اور پورے علم سے دیئے ہیں اللہ تعالی کے احکامات میں انسان کمی کو تاہی نکالے یہ ایسا نہیں تھا ایسا ہونا چاہیے تھا اللہ تعالی نے پوری کے پوری سمجھداری سے پورے علم سے اور حکمت سے وہ احکامات دیئے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں ایک سو چار نمبر آیت پہ ارادہ تھا کہ آج اس پارے کو پورا کریں گے لیکن مسائل پھر بہت سے لمبے ہو گئے ایک مسائل چونکہ یہ مسئلے ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو تھوڑا سا مسئلوں میں جاگنا چاہیے تھوڑا سا سیکھنا چاہیے ہم لوگ جو ہیں لکیر کے فقیر بنے بیٹھے ہیں اور ترہ ترہ کی بدعات میں پڑے جا رہے ہیں مسائل ہم سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ہم جو ہیں وہ بات ختم ہو گئی مسائل کی طرف ہم توجہ دیتے نہیں ہیں اور پھر جو ہے الزام ٹھہراتے ہیں مولوی حضرات پہ علماء حضرات پہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہوئے انہوں نے ہمیں جو ہے بے وقب بنایا ہوئے اور خود ہماری مثالی ہوتی ہے کہ ہم مسائل سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کوشش ہی نہیں کرتے ہیں اس لئے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ مسائل ذرا تفصیل سے بتا دیے جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی آپ لکھوں کو جزای خرطا فرمائے ابھی آپ لوگوں نے کوئی بھی سوالات کرنے ہیں تو میں انشاءاللہ طالب لوگوں کے سوالات کے جواب دے دوں گا اگر آپ لوگ جو ہے وہ یوٹیوب پہ ہیں یا فیس بک پہ ہیں تو آپ لوگوں کی سکرین پہ کارنل پہ نمبر جو ہے وہ شو ہو رہا ہے آپ اس نمبر سے آپ یعنی اس نمبر پہ ووٹس اپ سے یا اس نمبر سے آپ کال کر سکتے ہیں الگ سے آپ کو سکرین شو ہو رہا ہے کارنل پہ اور جو لوگ ٹیکس میں کرنا چاہے تو میں انشاءاللہ ان کے جوابات جو ہے وہ دینے کو شکر ہوں گا جزاکاللہ وحسن جزا اللہ حکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والکسلام میری آواز آرہی جی آواز آرہی آپ بات کر سکتے ہیں جی میرا سوال یہ تھا کہ جیسے نورمالی آج کل ہم لوگ مطلب یہ ہے کہ جو اشراق کی نماز کالاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فضل کی نماز کے بعد انتظار کرتے ہیں پھر سورج نکال آتا پھر ہم دو رکعت نماز اشراق کی پڑھتے ہیں جس کو میرے خیال میں دعا بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر جب ہم دعا کی صبح نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں اس کے بعد تقریبا نو بجے اٹھ کے پھر ہم دو یا چار رکعت پڑھتے ہیں تو اشراق کی نماز دعا اور چاشت ان میں کیا ڈیفرنس ہے اس میں کیا فرق ہے اصل میں اگر آپ اس نماز کو سورج کے نکلنے کے بعد فوری پڑھتے ہیں تو اس کو اشراق کہا جاتا ہے اور اگر آپ کیسے کوئی دو گھنٹے لیٹ ہو کے پڑھتے ہیں تو اس کو چاشت کہا جاتا ہے اور یہی چاشت وہ نماز ہے جس کو عوابین کی نماز بھی کہا جاتا ہے یہ دو نام الگ الگ ہیں آپ اس کو دو ٹائم پہ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور صرف اشراق پڑھ کے بھی کافی ہو سکتا ہے اور صرف چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں یہ نفل نماز ہے اس میں جو ہے وہ کم از کم دو رکھتے ہیں زیادہ زیادہ رکعت کی بھی کوئی چیز نہیں ہے تو اشراق ان کا مطلب ہے یعنی سورج کا نکلنا اور ذہا کا مطلب ہے جس کو ایک ٹائم ہے جس کو عربی میں زہا کہا جاتا ہے اور ہم اپنی اردو میں اس کو چاشت بولتے ہیں یعنی جب سورج تقریبا نکل چکا ہوتا ہے گرمی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو چاشت بولا جاتا ہے تو اس میں یہ دونوں ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں ایک ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں نفل نماز ہے اگر اشراق کے قریب پڑھی جائے گی تو اس کو اشراق بولا جائے گا اگر لیٹ کر کے پڑھ لیا جائے تو اس کو زہا بول دیا جاتا ہے اور دونوں ٹائم بھی پڑھنا جائز ہے نماز ایک ہی ہے دو نام ہیں یا دو نمازیں ہیں تھوڑا تھوڑا وقفے سے پڑھی جا سکتی ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فکس اس کا تعیون کسی حدیث میں نہیں آیا ہے ہلو جی ہلو جی جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے اچھا یہ سوال تو میری سمجھ میں آ کے دوسرے سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ امریکہ میں آٹھ بجے مغرب ہوتی ہے جی تو تقریبی نورمل ہی ہمارا آٹھ گھنٹے اور پندہ منٹ کا ڈیفرنس ہوتا ہے مطلب یہ کہ غروب آفتاب کے بعد سبا تک طلوع تک تو عشاء کی نماز کا جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ہم اس کو دو عشاء جیسے فور ایکزامل بارہ گھنٹے آپ نے بتایا تھے تو چھے چھے گھنٹے کر سکتے ہیں یا اس کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ہم تین دفعہ میں کہ چار چار بارہ تو صحیح ٹائم عشاء کا آپ کی نظر میں کیا ہے کہ کس وقت نماز پڑھنی چاہیے دیکھیں وہ تو آپ کی جو پڑھنے کے ٹائم ہے وہ تو مثلا آپ کے پاس آٹھ بجے سے لے کے کتنے بجے تک ہے صبح چار بجے ہماری سہری شروع ہو جاتی ہے تو گویا کہ نہیں سہری شروع ہونے کی بات نہیں ہے آپ کو سورج نکلنے کی بات کرنی ہے اس ٹائم میں سورج کب نکلتا ہے سورج نکلتا ہے ہمارا آج پانچ بچا چھے بجے چھے بجے گویا کہ آٹھ بجے سے لے کے چھے بجے تک تو یہ ٹوٹل دس گھنٹے کی آپ کی جو ہے وہ رات بن گئی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر دس گھنٹے کی ہے تو پانچ گھنٹے آٹھ بجے سے لے کے پانچ گھنٹے کتنے بجے ہوں ایک بجے کا آٹھ دور پانچ ایک بجے کا ایک بجے کا نا تو ایک بجے تک آپ کے پاس عشاء کی نماز کا ٹائم ہے یعنی ٹائم اس کا آخری وقت جو عشاء کا ہے وہ ایک بجے تک ہے لیکن جو اس کو پڑھنا ہے وہ پڑھنے کا جو افضل ٹائم ہے آپ اس کو آٹھ سے چھے بجے تک کا جو دس گھنٹے ہیں تو آپ اس کو تین پر ڈیوائیڈ کر لیں گے گویا کہ سوا تین تین گھنٹے تو آٹھ بجے کے بعد تین گھنٹے کتنے بھی پورے ہوتے ہیں تو الیون فیفٹین ہو گئے تو الیون فیفٹین تک میکسیمم اس کو لیٹ کیا جا سکتا ہے جبکہ ٹائم اس کا شروع ہو جاتا ہے مغرب کے غروب ہونے کے تقریباً کوئی فورٹی منٹ یا فورٹی فائی منٹ کے بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے جی وہی نا ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کو میکسیمم آپ لیٹ کر سکتے ہیں الیون فیفٹین تک تو یہ اس کا افضل ٹائم ہے لیکن اس کا جو ٹائم ختم ہونا ہے وہ رات کے ایک بجے تک ہے جزاک اللہ سلام بہت بہت شکریہ والک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو سوال آئے تھا یہاں پہ بچہ کس ایج میں نماز کی امامت کر سکتا ہے جب اس کو سمجھداری آ جائے سمجھداری کا مطلب یہ ہے سمجھ آ جائے نماز کو پہچان سکتا ہو وہ سات آٹھ سال کی نو سال کی عمر میں جب سن رشد کو آ جاتا ہے تب امامت کروا سکتا ہے فرض بھی کروا سکتا ہے نفل بھی کروا سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ فرض کی امامت کے لئے اس کا بالہ ہونا شرط ہے ایسا کچھ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدینہ میں ماننے والے تھے انہیں امامت شروع میں کراتا تھا وہ چھوٹا بچہ غفاری قبیلے کا جو کہ نماز میں جاتا تھا تو کپڑا اس کا پیچھے سے اوپر ہو جاتا تھا تو ایک عورت پاس سے گزر رکا اپنے امام کو کپڑے تو لے کے دو نا اس کے کپڑے تو پورے ہو جائیں تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا لیکن قرآن مجید اس کو زیادہ یاد تھا اس لئے وہ امامت کرایا کرتا تھا اپنے قبیلے کی تو اس طرح کر کے سن رشد کو جو نماز سمجھ آتی ہے جس کو وہ بچہ نماز پڑھا سکتا ہوتا ہے اس میں کوئی ایج لیمنٹ نہیں ہے کہ کب ہوتا ہے وہ کوئی بچہ چھے سے سال میں بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بچہ دس سال کی ایج میں بھی جا کے ہو سکتا ہے جی جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم وارکم السلام سر مجھے آپ سے یہ پوچھ رہا تھا ایکچولی میں زکاة کی منی کچھ ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اگر میں یہاں سے وہ کرتے ہوں منی گرام کرتے ہیں تو مجھے وہ ریفرنس نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کو دینا پڑے گا تو مجھے کچھ نمبر چاہیے یا کسی کا نمبر چاہیے آپ ایسے کریں اسی نمبر پہ جس پہ آپ کال کر نہیں ہیں اسی پہ آپ وٹس اپ نمبر میسج کر دیں یہ اس کے بعد پھر آپ سے جو ہے وہ اس لحے میں رابطہ کر لیا جائے گا اسی نمبر پہ ٹیکس کر دیں وٹس اپ پہ بھی کال کر رہے ہیں اگر وٹس اپ پہ کر دیں تو آپ کو اس کے بعد کلاس کے بعد آپ سے جو اس میں رابطہ کر لیا جائے گا جزاک اللہ جزاک اللہ دوسرا میرا کوئسٹن تھا میں جب سے گروہ پھنیوں تو میں نے اپنے والی صاحب کو نہیں دیکھا تھا لیکن وہ نماز قرآن کے پابن تھے لیکن وہ روزے نہیں رکھتے تھے تو کیا ہم لوگ ماشاءاللہ سے بہن آئی ہیں تو ان کا تو اب انتقال ہو چکا ہے تو کیا ہم لوگ فرض بنتا ہے کہ ان کا فیدیہ دیں انہوں نے کبھی فیدیہ بھی نہیں دیا لیکن نماز روزے کے پابن تھے وہ تو روزے پتہ نہیں کیوں نہیں رکھتے تھے کبھی میں نے ان سے کوئسٹن نہیں پوچھا نہیں تو اب مجھے خیال آتا ہے تو کیا ہم لوگ ان کا فیدیہ دے سکتے ہیں ابھی جی بالکل اگر آپ کو کنفرم ہے کہ انہوں نے روزے نہیں رکھے تھے تو ان کے روزوں کا فیدیہ اولاد کو دینا چاہیے اچھا فرض بنتا ہے ہمارے پر جی لازم ہے ضروری ہے جزاک اللہ خیر جی والکم جزاک اللہ خیر مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ حرمائے تیرہ سال پہلے اچھا یہ جو سوال ہے نا زکاة کا یہاں پہ کیا گیا تیرہ سال پہلے پلوٹ لیا اور یہ ہوا مین چیز یہ ہے کہ جو بھی انسان کا پلوٹ ہوتا ہے وہ انسان نے جب بھی لیا ہوتا ہے جب اس کو سیل کرنا اگر اس میں مکان بنا لیا جائے تو کوئی زکاة نہیں ہوتی ہے اور جب اس کو سیل کیا جائے تو پھر اس سے ایک سال کی زکاة دے دی جاتی ہے استخارہ حدیث میں ہے جی ہاں بالکل استخارہ حدیث میں ہے لیکن وہ استخارہ جو عموماً لوگ ہمیں بتاتے ہیں ویسا نہیں استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بقیدہ اس کی حدیث بخاری میں موجود ہے جب انسان نے کوئی کام کرنا ہو کوئی بزنس شروع کرنا ہو کہیں کوئی رشتہ ہونا ہو کوئی اس طرح کا کام ہو جو دنیاوی کام ہے جس کا نیکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اب انسان نے حج پہ جانا ہو تو استخارہ کی ضرورت نہیں ہے وہاں جانا ہی جانا ہے عمرے پہ جانا ہو تو اس کے استخارہ اس کے علاوہ کوئی اور سفر ہو تو استخارہ کیا جا سکتا ہے اس کے دو رکھن نفل پڑے جائیں اور پھر وہ دعا ہے جو حدیث میں وہ دی گئی ہے وہ جو ہے وہ کی جائے تو اس طرح کر کے اس کے استخارہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے پلیز ویٹ کیجئے گا جو لوگ کال پہیں آپ گھول پہ رہیے گا تو اس طرح کر کے اس کے استخارے کی دعا ہے بقیدہ حدیث میں کسی بھی آپ کو صحیح حدیث کی کتابوں میں اور دعاوں کی کتاب ایک بڑی معروف کتاب ہے حسن المسلم کے نام سے اس میں آپ کو دعا ملجایگی اللہم انی استخیرك بعلمکا واسترکترکا بقدرتکا واسألك من فضلك العظیم فانکا تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم ان تعلم الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر اللی في دینی ومعاشی وعقبت امری فاقدره لي ویسر لي ثم بارک لفی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر اللی في دینی ومعاشی وعقبت امری فاسرف عنی واسرفني عنه وقت لی یہ والی دعا بس یہ جو استخارے بنائیں گے فلانی چیز کو سو دوہ پڑھ لو رات سو جاؤ خواب میں آ جائے گا فلانی چیز ایسا کچھ نہیں ہے اور استخارے کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے خواب کے ساتھ سمپل یہ ہے کہ یہ رب سے ایک مشورہ لینا ہوتا ہے کہ اللہ یہ کام بہتر اگر نہیں بہتر اگر بہتر ہوگا تو اللہ تعالی آسانیہ کر دے گا بہتر نہیں ہوگا تو سمپلے رقافٹے آ جائیں گی بس یہ مطلب نہیں ہے کہ خواب میں آکے کوئی اشارہ آئے گا اشارہ ہوگا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو ایسا کچھ نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کا رات کے ساتھ تعلق ہے دن کے ٹائم پڑھو ایک دفعہ دو دفعہ جب بھی ٹائم ملتا ہے پڑھیں جس وقت نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے اس طرح پڑھ سکتے ہیں یہ ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ خبول کر لے تو معنی یہ ہے کہ اللہ یہ والا بزنس یہ والا چیز یہ والا معاملہ یہ والا سفر یہ والا کام اگر میرے لئے صحیح ہے تو میرے لئے آسان کر دے اور اگر صحیح نہیں تو اللہ مجھے اس کے جانب پر کچھ صحیح چیز دے دے یہ اصل استخارہ کا مقصد ہے اور یہ استخارہ حدیث میں بقیدہ موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے ہمیں قرآن مجید کی کوئی آیت سکھایا کرتے ہیں تو یہ دعا ہے اگر زبانی یاد نہ ہو تو آپ اس کو نماز کی دورک نفل پڑھنے کے بعد بک کے اوپر سے بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں جی جو فون پہ ہیں بات کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم جی والکسلام میں دو تین چھوٹے چھوٹے کوئیسٹن ہے ایک تو جیسے ہم چھوٹے ہوتے سے سنتے آتے تھے کہ ہر رمضان میں نیکی جو ہے وہ ستر گناہ ہو جاتی ہے فرس تو جیسے آپ نے بتایا کہ ستر گناہ ہو جاتے ہیں تو جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں کیا یہ بھی ستر گناہ ہوتے ہیں اور جو ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو کیا وہ بھی ستر گناہ ہوتا ہے یا وہ ایک ہی رہتا ہے اور دوسرا میرا کوئسٹن ہے اس لاتن تسبیح کا آپ بتائیں اور یہ کہ عورتیں جیسے اگر میں اپنی بیٹی کے ساتھ جماعت کروا سکتیوں اس کی برابر میں کھڑے ہو کے اور ایک اور سوال تھا ابھی اس کا جواب دیں ایک اور مجھے تھا وہ یاد کرنوں گا جی آپ جو ہے جی آپ کا دوسرا کیا سوال تھا ایک سلاتن تسبیح کا اس کا کیا بیان ہے اور یہ کہ جیسے اگر میری بیٹی ہے ماشاءاللہ سترہ سال کی کیا میں اس کے ساتھ اس کی اور اپنی جماعت کروا سکتیوں اچھا ایک جو ہے نا جو جماعت کا ہے تو یہ جماعت تو آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یعنی بیٹی یا آپ ہیں تو آپ رمضان میں اس میں جو ہے جماعت کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جہاں تک یہ ہے نا کہ رمضان کے عمال ستر گناہ بڑھ جاتے ہیں اور کیا گناہ بھی اس طرح کر کے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اور کیا گناہ بھی اس طرح کر کے ستر گناہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ یہ کچھ ایسی احادیث تو بیان کی جاتی ہیں لیکن کسی بھی معتبر حدیث صحیح کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ یعنی رمضان کا کیا ہوا عمل ستر گناہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے ایک نماز پڑی تو ستر نماز کا سواب مل گیا اور ایک گناہ کیا تو ستر گناہ جو ہے وہ ہو گئے بہت بڑا ہو جاتا ہے لیکن کتنا جو ہے کتنا ہو جاتا ہے اس کی کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بقیدہ فکس میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے جو ہم قرآن کرتے ہیں رمضان میں یا تسبیح کرتے ہیں وہ اتنا ہی رہتا ہے جتنا آم دنوں میں ہوتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے دیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی دین میں کوئی لیمٹ نہیں ہے رمضان کے ایک برکت موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جو ہے وہ کر کے دیتا ہے لیکن اس کے لیے میں اور یا آپ فکس کر دیں کہ وہ ستر گناہ ہوتا ہے اور ستر گناہ جو ہے وہ آکے ہوتا ہے یہ تھوڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی دس گناہ کئی گنے جو ہے وہ دس اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے لیکن یہ جو سیمنٹی کا فکس کیا ہوا ہے نا فگر گناہ میں اور نیکی میں یہ صحیح حدیث میں نہیں ہے یہ سیمنٹی فگر جو ہے یہ فکس حدیث میں نہیں ہے جی اور ایک اور سوال ہے میرا جیسے میں آپ کا یہ جو لیکچر ہے سنتے ہوئے ان دا مین ٹائم میں آپ کا قرآن بھی پاہ رہی تھے یہ بیعت بھی تو نہیں ہوگی دیکھیں قرآن مجید کی تو بیعت بھی نہیں ہوگی لیکن آپ کا دماغ دو سائٹ پہ ہوگا اگر آپ کہیں گے وہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں تو اگر آپ کو اس میں سمجھ آ رہی ہے تو علم حاصل کرنا یہ بھی ایک نیکی ہوتی ہے تو علم حاصل کرنا انسان کے لیے جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت انسان کو نفلی عبادت کر رہے تو اس لحاظ سے اگر آپ اس کو سن رہے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ میری ادھر درست کی طرف وہ توجہ نہیں ہو رہی ہے تو ایسے ہی صرف آواز آ رہی ہے تو اس دوران تھوڑی سی آواز میں اگر کوئی آپ اپنی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں جائز ہوگا میں دونوں کام آسانی سے کر سکتی ہوں پھر اس کے بعد ٹائم نہیں ملتا ہمیں جی اگر کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے جی کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ پزہ خط اچھا میں معذرت آپ لوگوں کے بہت سارے ٹیکس میں سوالات رہ گئے ہیں میں ابھی تک نہیں دیکھ سکا ہوں میں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں جو جو میری سمجھ میں آرہے میں اس کو کر رہا ہوں اگر کوئی سوال رہ جائے تو آپ لوگ اس کو دوبارہ سے بھی پوسٹ کر سکتے ہیں یہ جو تھا اگر ازان فجر سٹارٹ ہو ہو گئی ہے تو کیا پانی پی سکتے ہیں کیوں پانی پی سکتے ہیں جب اس سے پہلے سے پی رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے اس کو کنٹینیوز پورا کر لیں لیکن آپ یہ کہیں کہ اب ازان شروع ہو گی تو اب پانی پینا شروع کروں تو اس کی کوئی لوجک نہیں ہے اس کی نہیں کرنا چاہیے جی ذرا جو کال پہ ہیں تھوڑی در کے لئے آپ ہول پرئیے گا جمعہ کے دن میں بھی زہر کا ٹائم سیم ہے جمعہ کی کوئی زوال ٹائم ہے اچھا پلیز یہ بادرہ سمجھ لیجئے میں نے اس بات کو بھی وہاں پہ بیان کرنا تھا لیکن درست میں یہ بات رہ گئی جمعہ والے دن کوئی زوال ٹائم نہیں ہوتا ہے جمعہ کے دن کوئی زوال نہیں ہوتا ہے جمعہ سے پہلے جمعہ کے ٹائم سے پہلے آپ ٹینٹینیوز نفل پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں کوئی زوال جمعہ والے دن کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے کوئی انسان کہے کہ جمعہ والی دن زوال کا ٹائم تھا تو ازان آگی زوال کا ٹائم تھا تو میں نفل پڑھ رہا تھا جمعہ کے دن کوئی زوال کا ٹائم نہیں ہے جمعہ کے ٹائم میں آپ کنٹینیوز جو ہے اپنا نفل نماز جمعہ کے خطبے سے پہلے پہلے سنتے ہیں دو دو کر کے جتنی پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جمعہ کے دن کوئی زوال کا ٹائم نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بقیدہ موجود ہے رمضان کے عشروں کی کوئی دعا ٹی وی پر بھی وہ صحیح حدیث ہے رمضان کے عشروں کی الگ الگ کوئی دعا ہو پہلے عشرے کی یہ دعا ہے دوسرے عشرے کی یہ دعا ہے فلان پہ یہ ہے ایسی کوئی جو ہے یعنی ایسی کوئی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے رمضان کی مخصوص دعاں میں صرف ایک چیز ہے کہ رات اگر لیل ہے تو القدر مل جائے تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا میں کیا دعا کروں تو آپ سلم نے فرمایا تھا اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو عنی یہ والی دعا موجود ہے اس کے علاوہ کسی عشرے کی کوئی الگ دعا ہو یہ عشرہ رحمت ہے یہ عشرہ مغفرت ہے اور یہ عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے عطق من النار ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے سارے عشرہ رحمت ہیں سارے عشرہ مغفرت کے ہیں سارے عشرہ جہنم سے بچانے کے ہیں ایسا کوئی اللہ کے نبی اسلام کی حدیث میں الگ الگ نہیں کیا گیا اللہ کے لیے یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے ہاں مشہور ہو گئی ہیں اور جن کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ اس طرح کی باتیں بہت جلد مشہور ہو جاتی ہیں اور صحیح باتیں وہ کبھی لوگوں کے دماغ میں نہیں بیٹھتی ہیں جی اسلام علیکم جی جو فون پہ بات کر سکتے ہیں سجدہ صاحب سجدہ صاحب کس لیے کیا جاتا ہے اگر نماز میں غلطی ہو گئی تو تو نماز پڑھی جائے گی تو سجدہ صاحب ہوگا نا جی ہاں فجر کی بات یہ نہیں فجر فرض پڑھنے کے بعد اگر کوئی غلطی محسوس ہوئی تو تو ظاہر ہے کہ وہ تو نماز کا حصہ ہے نا فجر کے نماز میں اگر کوئی پڑھنے کوئی رکعت میں غلطی ہو گئی تو وہ تو سجدہ صاحب کر سکتے ہیں وہ تو فجر کے فرضوں کا حصہ ہوگا ایسے اثر کی جماعت میں فرضوں میں کوئی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے سجدہ صاحب کرنا پڑ گیا تو وہ تو اس کا حصہ ہے تو کر ہی سکتے ہیں اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے کہ وہ کر سجدہ صاحب نماز کے انڈ پہ ہوتا ہے نا تو وہ تو نماز کے بعد نفل پڑھنا منائے نا وہ تو نماز کے بعد ایسا تو نہیں ہے سجدہ صاحب کوئی الگ سے چیز ہے کہ اب نماز نہ بھی پڑھیں تو سجدہ صاحب کرنا ہے سجدہ صاحب تو فجر کی نماز کے فرضوں کے ساتھ ہی اٹیچ ہوگا نا اثر کا بھی سجدہ صاحب اگر کرنا ہے تو وہ بھی فرضوں کے ساتھ ہی اٹیچ چیز ہے نا الگ کوئی عبادت تو نہیں ہے نا اور ایک سوال تھا نماز کے دوران یہ یہ یاد آگیا کہ پہلی رکعت میں میں پتہ نہیں اثر فاتحہ پڑا ہی ہمیں پڑا تو پھر اب لاسٹ رکعت جب ہونے کے بعد تشہد کے تشہد میں بیٹھے بغیر اٹھ کے ایک ارکات کنٹینیو کر لینا چاہیے یا سجدہ صاحب کا نظر کافی ہے اگر فاتحہ نہیں پڑی گئی ہے تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی آپ کو اتہیات کے بعد اٹھ کے ایک رکعت پڑھنی ہوگی پھر سجدہ صاحب کرنا ہوگا اچھا پورا اتہیات پورا کمپلیٹ کرنا ہوگا اتہیات کمپلیٹ کر کے اٹھ کے ایک رکعت پڑھ کے پھر سجدہ صاحب کرنا ہوگا سجدہ صاحب بھی کرنا ہوگا یہ آپ سمجھ لیں کہ سرد فاتحہ اگر کسی رکعت میں نہیں پڑی گئی ہے تو وہ سرد فاتحہ نہیں پڑی گئی ہے رکوع نہیں کیا گیا ہے سجدہ نہیں کیا گیا ہے یہ نماز کے فرائض ہیں ان میں سے کوئی بھی رہ جائے تو وہ رکعت نہیں شمار کسی رکعت میں آپ سجدہ بھول گئے ایک سجدہ کیا دوسرا نہیں کر سکے رکوع بھول گئے تو وہ رکعت ہی نہیں شمار ہوگی اس کو اٹھ پہ دوبارہ سے ایک رکعت ملا کے پھر آپ کو سجدہ صاف کرنا ہوتا ہے جو آخری تشاہد کے علاوہ درمیان والے تشاہد ہوتے ہیں یہاں اجازت ہے کہ آپ اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں دروشیف نہ پڑھیں لیکن اگر اتحیات دروشیف پڑھ لیا جائے آخر تک دعائیں بھی پڑھ لی جائے تو تب بھی اس نماز میں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے نماز صحیح ہوتی ہے جائز ہے اور وہ نماز صحیح ہوگی اور اس پہ کوئی سجدہ صاحب نہیں ہوگا یعنی دروشیف پڑھنے کی وجہ سے سجدہ صاحب نہیں ہوتا ہے نہیں دیکھیں نا اب دیکھیں نا مین چیز یہ ہے کہ آپ کا رکت کا چھوڑنا نہ چھوڑنا ایک الگ ایشو ہے اگر آپ کی رکت جو ہے وہ پیچھے سے رہی ہوئی ہے تو آپ اتحیات پورا پڑھ لیں دروشیف پڑھیں یا دروشیف کے بغیر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو پوری رکت پڑھ کے جو آخری تشاہد ہوگا اس میں آپ کو اتحیات بھی پڑھنا ہے دروشیف بھی پڑھنا ہے دعائیں بھی کرنی ہیں اور سجدہ صاحب بھی کرنا ہے کیونکہ آپ نے ایک رکت ایکسرا کر لی ہے ٹھیک ہے وہ اس رکت کے بدلے میں جو آپ کو پیچھے سے بھولی ہوئی تھی لیکن اگر آپ کو صرف دروشیف زیادہ پڑھ لیا ہے یعنی آپ کا درمیان والا تشاہد تھا دو رکتوں کے بعد والا تو آپ نے اتحیات کے بعد دروشی پڑھ لیا تو اس کی وجہ سے سجدہ صاحب نہیں ہوگا جی جی میرا نمبر جو ہے آپ کی سکرین پہ سکرین پہ رائٹ سیٹ پہ کارنل پہ آ رہا ہے جو یوٹیوب پہ ہیں آپ کو نظر آنا چاہیے میرا نمبر وہاں پہ شو ہو رہا ہے جی جزاکاللہ خیر سلام علیکم ہاں اگر کوئی شعور جی یہ میں سوال نہیں سمجھا اگر شوہر نان نفقہ نہیں دیتا ہے میں اگر بیوی کوئی جی اسلام علیکم رحمت اللہ جی فون پینج بات کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم جی والکم سلام جی ایک سوال پوچھتا تھا آپ سے جی جی یہاں میں یہاں سویڈرلینڈ میں ہوتا ہوں یہ جب نماز میں جب کوئی غلطی ہو جائے راکت میں جیسے مطلب آپ ظہر پڑھنے چار آپ کو یاد نہیں رہا گئے یہ تیسری تھی تو یہ جو سجدہ سہو کرتے ہیں یہاں جو ٹرکش موسک ہے وہ ہمارے ہاں آپ صحیح مجھے بتا سکتے ہیں کہ حدیث میں یہاں رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سجدے کے طریقے آئے ہیں سجدے صحف کے وہ دو طریقے سے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آخری اتہیات میں بیٹھے ہوئے ہیں اتہیات پڑھ لیا ہے دروشی پڑھ لیا ہے دعائیں پڑھ لی ہیں جب سلام کا ٹائم آیا ہے تو اللہ وکبر کہہ کہ سجدے میں چلے جائیں اور دو سجدے کر کے فوری اٹھ کے فوری سلام پھیر دیں ایک یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پورے آپ اپنا تہیات کر کے دروشی پڑھ کے دعائیں پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں اور بعد میں الگ سے دو سجدے کر کے ان دو سجدوں کے بعد آپ سلام پھیر دیں یہ دو طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں ان دو طریقوں سے سجدہ صحف کیا جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں طریقے حدیث میں آئے ہیں لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ دفعہ پہ پانچ جگہوں پہ صحف کا واقعہ موجود ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر وہ پانچ سیم اس طرح کی غلطیاں ہوں تو پھر آپ کو اسی طرح کا سجدہ صحف کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ درمیان والا تشاہد بھول گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تشاہد میں سلام سے پہلے دو سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا ٹھیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اسلام علیکم جی اس میں ایک بات ذہن پر رکھ لیجئے جو ابھی سوال ہے ابھی سوال ہے کہ یہاں پہ یوٹیوب پہ الصلاة پروگرام کے نام سے پوری ایک سیریز ہماری موجود ہے جس میں نماز کا طریقہ بتایا گیا اس میں بقیادہ ایک پوری ویڈیو موجود ہے سجدہ صاحب پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پانچ جگہیں ہیں جس پہ سجدہ صاحب ہوا تھا وہ کون کون سی ہیں اور آپ نے سجدہ کیسے کیا تھا اور کن جوہوں پہ سجدہ صاحب ہوتا ہے کن غلطیوں پہ سجدہ صاحب نہیں ہوتا ہے پوری ڈٹیل اس میں موجود ہے یہ علیہ السان صلات پروگرام کے نام سے پوری ایک پلی لسٹ الگ ہے اور اس میں سجدہ صاحب کی ایک پوری ایک الگ سے کلپ موجود ہے آپ اس کو جوہے وہ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزا خیرتہ فرمائے جی جی آپ جو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جزا خیرتہ فرمائے معذرت کے ساتھ جو مکسر پہ تھے آپ لوگوں کے سوار رہے گئے دیکھیں اگر بیٹی کے گھر میں جا گئے ایک مہینہ دو مہینے رہنا ہے اور بیٹی کو جو ہے وہ آپ کو کنفرم ہے کہ اتنی دیر بعد آپ کو تین دن سے زیادہ ہی رہنا چاہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ پہلے دن سے اپنی نماز پوری کرنا شروع کر دیں گے یہاں قصر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کنفرم ہے کہ آپ نے مہینہ رہنا ہے دو مہینے رہنا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو پہلے دل سے پوری نماز پڑھنی ہے اس میں قصر نماز نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے نماز کے اندر خواہ وہ نماز تحجد ہے یا نماز نفل ہے یا فرض نماز ہے سجدے کے دوران اپنی زبان میں دعا نہیں کر سکتے ہیں نماز کے اندر صرف اور صرف عربی زبان میں وہ دعائیں کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی موقع پہ ثابت ہوں وہ کی جا سکتی ہیں یا قرآنی دعائیں کر سکتے ہیں لیکن سجدے اور رکوع میں قرآنی دعائیں بھی نہیں کر سکتے ہیں اتحیات کے آخر میں سلام پھیلنے سے پہلے پہلے وہاں پہ آپ قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں جی گھر ہم اپنے جی یہ جو مسئلہ ہے اگر ہم اپنے ہی ٹاؤن میں کسی دوسری کے گھر میں جائیں تو ہم ایک ساتھ نمازیں جو ہیں وہ جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں جمع کر سکتے ہیں سفر میں ہیں تو آپ زہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں حضر میں ہیں ایک ہی ٹاؤن میں ہیں ایک ہی جگہ پہ ہیں تو کبھی اگر ایسا ہو جائے تو کوئی حرچ نہیں ہے اس کو عادت نہیں بنا سکتے کبھی اگر کوئی ضرورت ہو تو دو نمازیں زہر اثر ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ اس کو کبھی قبار ایسے میں پڑھا جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک واقعہ ایسا موجود ہے سعیدہ صحف کیسے کریں گے یہ میں بیان کر چکا ہوں اور مزید میں نے اس کی ایک ویڈیو کا بریفر دیا ہے وہاں سے کر سکتے ہیں استخارہ دعا نماز میں پڑھنی ضروری ہے یا نماز کے بعد نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور استخارہ کی نماز کے اندر یعنی سلام سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور استخارہ کی نماز میں نماز پوری کر کے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں میں نے میلز کتنے ہیں یہ بتا دیا ہے کہ زیادہ راجہ جس بات پہ بات ہو سکتی ہے جہاں پہ قصر کر سکتے ہیں تقریبا تقریبا میں نے بتا ہے کہ ٹوئنٹی کلومیٹر کے قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین فرسخ جو کہ نو میل بنتے ہیں نو میل نائن میلز جبکہ عربی کے جو میل تھے وہ اس میل سے تھوڑے سے بڑے تھے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میلز میں نے بولا ہے کہ اگر آج کل کے میل لگا لیں تو اس کو تقریبا ففٹین میل کے قریب آپ بول سکتے ہیں جبکہ عربوں کے وہ والے میل تقریبا نائن میل حدیث میں آیا ہے کلومیٹر جو ہے یہ ٹوئنٹی کلومیٹر کے قریب ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں سر کا نام اور جی السلام علیکم جی بات کر سکتے ہیں عبالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ آپ کی پینٹ یا انفرمیٹیو انفرمیشن ہے می اللہ روارڈ یو فور ایوریٹنگ آمین آمین آپ سے ایک سوال اور آپ کا اللہ زور بیان میں بہت جزا کرے جزاک اللہ ہے جو دے مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ میں ڈونیشن کے لیے آپ کی ویب سائٹ ہے کہاں جا کی ڈونیشن ہو سکتا آپ وہاں پہ ٹاپ کے اوپر ڈونیشن کا لنک موجود ہے اس پہ کلک کر دیں تو آگے آپ کو انفرمیشن مل جائے گی اب وہاں سے آپ کو جو ہے وہ آف لینڈ ڈونیشن کا پورا کپورا وہاں پہ ہوگا آپ اس پہ کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ ٹاپ کے منیو میں جو ہے وہ ڈونیشن کا ایک ٹیپ موجود ہے دیکھیں فیلال ہمارے پاس آن لائن سسٹم نہیں ہے آن لائن ایک سسٹم ہے آپ مجھے میسج کر دیں اسی نمبر پہ تو میں اس میں آپ کو ایک لنک جرنیٹ کر کے دے دوں گا اس میں آپ آن لائن پے کر سکتے ہیں آپ مجھے اسی نمبر پہ میسج کر دیں تو اس کے بعد میں کلاس کے بعد آپ سے جو ہے وہ اس پہ آپ کو لنک پیج دیا جائے گا جزاکم اللہ خیر ایک سوال اور پوچھنا تھا امام صاحب کے جو ہے مفتی صاحب کے آپ نے خلا کے بارے میں سوری میری کال نہیں مل رہی تھی خلا کے بارے میں آپ نے ایک سپلائیسیشن دی تھی کہ عورت چاہے خلا لینے کے بعد اس آدمی سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے جی ہاں کر سکتی ہے اچھا کیونکہ میں نے کہیں وہ میری غلطی ہے یا جو بھی کچھ ہے نہ سمجھئے کہ میرے انفرمیشن میں یہ تھا کہ جس آدمی طلاق کے بعد اس آدمی سے دوبارہ نکاح کر سکتا لیکن خلا کے بعد نہیں خلا جو ہے وہ ایک طلاق سمجھی جاتی ہے وہ خلا جو ہے وہ ایک طلاق کی جگہ پہ ہوتا ہے تین طلاقوں کی جگہ پہ نہیں ہوتا ہے اس لیے خلا کے اندر جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا حیث بھی طلاق والے سے ڈیفرنٹ ہے یعنی اس کا سوری اس کی عددت بھی وہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ خلا کی ایک عددت ہے اس کے جو ہے وہ تین جو ہے وہ عددتیں نہیں ہیں تین دفعہ عورت کو اینہ وہ عددت نہیں ہے اس کے ایک جو ہے وہ مہنسزانہ یہ عددت ہے تو اور خلا جو ہے وہ ایک طلاق کے جگہ پہ سمجھا جاتا ہے عورت جو ہے خلا لینے کے بعد پہلے خامد سے جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے جزاکم اللہ خیر اس پہ آپ کی شاگردوں ریاض سالحین میں بھی اور ارحمہ کی بھی میں سٹورنٹ ہوں تو آپ کا ڈیریکٹ کلاس دے کے بین تہا اچھا لگت جزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ جزای خیر اطاف کر پائے جی دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والب السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر میں آج اس ایک ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے نید آ جائے عشاء کی نماز سے پہلے نید آ جائے تو نہیں سونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے منع فرمایا ہے لیکن اس کے بعد اسیم حدیث میں دو چیزیں آئی ہیں عشاء کی نماز سے پہلے سونا منعیں اور عشاء کی نماز کے بعد گپے لگا کے جاگتے رہنے سے منع فرمائیں جو آج کل ہم درامیں دیکھتے رہے ہیں فلمیں دیکھتے رہے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد جاگتے رہیں اس سے بھی منع کیا گیا ہے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ بلا وجہ جاگنا اور عشاء کی نماز سے پہلے جو ہے وہ سونا اس سے منع کیا گیا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ پلیس جی پلیز قضاء عمری کے بارے میں جو ہے وہ کر دیں قضاء عمری کے بارے میں انقریب ایک ویڈیو یوٹیوب پہ آ جائے گی آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھ سکیں گے انشاءاللہ قضاء عمری جو ہے وہ یعنی سمجھا جاتا ہے کسی انسان کی دس سال کی بیس سال کی نمازیں ہوئی ہیں تو اب انسان اس کو ہر ایک نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتا رہے ایسا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے توبہ کیا جائے استغفار کیا جائے اور نفل کسر سے پڑھے جائیں نفل کسر سے پڑھے جائیں فرضوں کی جو کمی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نفلوں سے پورا کرے گا اس طرح کر کے اس کو نفل زیادہ زیادہ پڑھ کے قضاء عمری کرنی ہے بقیدہ ایک ایک نماز پڑھ کے اور ایک ایک نماز پڑھ کے اور اس اس کو اس طرح کر کے کرنا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے جی جزاک اللہ وحسن ذا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویتر کے قاعدہ نہیں ہوتے آپ نے بتایا کہ ویتر قیام اللیل ہے جی ویتر قیام اللیل کا حصہ ہے قیام اللیل کا ہے یہ ویتر نماز عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے یہ ویتر قیام اللیل رات کی نماز کا حصہ یعنی اس کا عشاء کی نماز کے ساتھ لنک نہیں ہے ویتر کی نماز رات کی نماز ہے اس کا عشاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی نے وطر نہیں پڑا تو اس کی عشاء کی نماز نہیں ہوگی اگر کسی نے وطر نہیں پڑا تو اس دن کی تحجد کی نماز نہیں ہوئی ہے یہ بات سمجھے جیے مغرب کا وقت کا درمیان مغرب اور عشاء کے وقت مغرب اور اثر کے وقت جو ہے وہ مغرب اور اثر کے درمیان سونا یعنی اثر اور مغرب کے درمیان سونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے منعہونے کی لیکن یہ وقت بے ذکر اذکار کے لئے بتایا گیا ہے اسی طرح فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک یعنی منعہونے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے لیکن اس وقت کو ذکر اذکار کا وقت بتایا گیا ہے تو افضل یہ ہے کہ انسان اس وقت پہ نہ سوئے لیکن جو منعہونے والی بات ہے وہ عشاء سے پہلے بقیدہ موجود ہے نها عن النوم قبلها والحدیث باعدہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمازِ استخارہ نمازِ استخارہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت ہو نمازِ استخارہ کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ اب لوگوں کو کچھ خیر اطاف فرمائے میرے خیال بہت ساری ہو گئے اور آج میں اسی کے ساتھ جو اتفاق کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کچھ خیر اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کو ان چیزوں سے ان حادیث سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا نماز میں مرد نماز میں مرد اور بیٹھنے میں پاؤں ایک جیسا رکھ سکتے ہیں ویسے تو نماز میں مرد اور عورت بیٹھنے کا سیم طریقہ ہے جیسے مرد بیٹھتے ہیں ویسی عورت بیٹھنا ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ نماز کے پڑھنے کے طریقے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے مرد اور عورت کی نماز کا سیم ایک طرح کی نماز ہے اور اس کی جیسے میں نے بتایا ہے یہاں یوٹیوب پہ موجود ہے ہماری ویڈیو سیریز جس میں نماز کا طریقہ ہے اس میں الگ سے ایک ویڈیو موجود ہے عورت اور مرد کی نماز تو وہاں پہ اس مسئلے کو مزید دیکھا جا سکتا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے اس میں سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا